موسیقی الحمدللہ والصلاة والسلام على رسول اللہ وعلى آلی وصحابی اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولم یرللزین قفرو ان السماواتی والاردہ کانتا رتکن ففتخناہما وجنلہ من المائیک اللہ شہین ہے افلا ایومینون ربش علی صدری ویسلی عمری وحلالعقدت من لیسانی افکوکولی میرے محترم بزرگو اور میرے عزیز بھائی اور بہنو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اللہ سبحانہ و تعالی کی سلامتی برکت اور رحمت آپ سب پر ہو مجھے بہت خوشی ہو رہی ہے کہ الحمدللہ دس سال بعد میں پھر سے بھیونڈی شہر میں موجود ہوں تقریر کرنے کے لیے مجھے یاد ہے کہ تقریباً دس سال پہلے میں نے مینا تھاکرے ہال میں ایک تقریر کی تھی یونیورسل بردہ ہڈ عالمی بھائیچارہ اور آج میں آپ کے سامنے سٹیڈیم میں ہوں جیسے آپ جانتے ہیں کہ میں اکثر تقریر انگریزی میں کرتا ہوں اور دس سال پہلے بھی انگریزی میں کی تھی چند مواقع پر جب آگنائزر اسرار کرتے ہیں کہ میں کچھ بات اردو میں کہوں تو میں کوشش کرتا ہوں میرے کمزور ہندی یا اردو میں کچھ بات کہوں کیونکہ میں نے تعلیم انگریزی میں حاصل کی ہے تو ظاہر ہے اس اردو یا ہندی تقریر میں میں کافی گلتیاں کروں گا اسی لیے تقریر کے شروع میں ہی میں آپ سب سے محذر چاہتا ہوں اور آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ آپ میرے تقریر کے پیغام پہ توجہ دیجئے اور میرے گلتیوں کو نظرانداز کیجئے آج کے تقریر کا موضوع ہے قرآن اور جدید سائنس اور جیسے آپ جانتے ہیں کہ جتنے سائنٹیفک ٹومنالوجیز ہیں وہ اکثر انگریزی میں ہیں سائنس کے جتنے الفاظ اکثر انگریزی میں ہیں اور کیونکہ میں نے سائنس بھی انگریزی میں پڑھی ہے اسی لیے اس اردو تقریر میں مجھے اور دکت ہوگی اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور جب ہم انگریزی سائنٹیفک ٹومنالوجیز کو اردو میں ترجمہ کرتے ہیں تقصر عوامی سے نہیں سمجھتی مثال کے طور پر علم حیاتیات میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس ما شاء اللہ بھرے میدان میں ہزاروں لوگیں کتنے لوگ علم حیاتیات کا مطلب جانتے ہیں اپنا ہاتھ اوپر کر سکتے ہیں دو فیصد بھی نہیں علم حیاتیات کا مطلب ہے بائی آلوجی کتنے لوگ بائی آلوجی کا مطلب جانتے ہیں ہاتھ اوپر کیجئے بائی آلوجی بائی آلوجی ہاتھ اوپر کیجئے کتنے لوگ جانتے ہیں بائی آلوجی کے بارے میں ماشاء اللہ اکثر لوگ تو اسی لیے جب ہم انگریزی سائنٹیفک ٹومنالوجی کا ترجمہ کرتے ہیں تو اکثر لوگ کے سرکے اوپر جاتا ہے بونسر جاتا ہے پھر جو اردو دان ہیں جو ماہرین اردو زبان میں وہ لوگ سمجھتے پھر بھی میں کوشش کروں گا کہ انگریزی سائنٹیفک ٹومنالوجی کو اردو میں ترجمہ کروں یا ہندی میں ترجمہ کروں لیکن ظاہر ہے کافی گلتیاں ہوگی اسی لیے میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ میرے گلتیوں کو نظر انداز کیجئے اور میرے تقریر کے پیغام پر توجہ دیجئے جیسے میں نے کہا تھا آج کی تقریر کا موضوع ہے قرآن اور جدید سائنس قرآن اللہ سبحانہ وتعالی کی آخری وئی ہے جو نازل کی گئی تھی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید ساری قائنات کی سب سے بہترین کتاب ہے قرآن مجید ساری انسانیت کے لئے پیغام ہے قرآن مجید اللہ سبحانہ وتعالی کی آخری کتاب ہے جو نازل ہوئی تھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اگر کوئی کتاب کہتی ہے کہ وہ خدا کی طرف سے ہے تو اس کتاب پر فرض ہو جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو ثابت کرے ہر دور میں ہر دور میں اس کتاب کو ثابت کرنا ہوگا کہ وہ خدا کے طرف سے ہے سیکھڑوں سال پہلے وقت تھا دور تھا موجزات کا ایج آف میریکلز الحمدللہ قرآن مجید is a miracle of miracles قرآن مجید موجزوں کا موجزہ ہے اس کے بعد آیا دور عدب کا literature poetry الحمدللہ مسلمان اور غیر مسلمان عربی دان یہ کہتے ہیں کہ عربی میں سب سے بہترین کتاب عربی عدب کے لحاظ سے وہ ہے قرآن مجید اور اللہ سبحانہ و تعالی چنوتی دیتے ہیں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالی چیلنج کرتے ہیں سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر 23 اور 24 میں اللہ سمانتے ہیں کہتے ہیں وَإِن كُنْتُمْ فِي رَيْبِ مِمَّا نَزَّلْنَا اور اگر آپ کو شک ہے کہ ہم نے یہ کتاب نازل کی ہمارے بندے پر اگر آپ کو شک ہے فَاتُو بِ سُورَةِ مِمِّسْلِ تو آپ ایک سورہ قرآن مجید جیسی پیش کیجئے مِمِّسْلِ ہو بہو نہیں قرآن مجید جیسی ایک سورہ آپ پیش کیجئے وَدْعُو شُوَدَا أَقُمْ مِنْدُونِ اللَّهِ ان کو دم صادقین اور بلاؤ اپنے مددگار کو اور اپنے غوا کو اللہ کے علاوہ اگر آپ سچے ہیں فَإِلَّمْ تَفْأَلُو اور اگر آپ نہیں پیش کر سکتے وَلَمْ تَفْأَلُو اور آپ ہرگز پیش نہیں کر سکتے فَتَّقُنَّارِ اللَّتِي وَقُودُ حَنَّاسُ وَالْحِجَارَ اُدَّتِ الْقَافْرِين تو ڈرو اس آگ سے جس کا اندھن انسان اور پتھر ہے جو انکار کرنے والوں کے لئے تیار کیا ہے اللہ سبحانہ وتعالی ان دو آیتوں میں چنوتی دیتے ہیں انسانوں کو چیلنج کرتے ہیں یہ اس وقت دور تھا عربی عدب کا اس وقت عربوں کو ناز تھا اپنی عربی زبان پر اور وہ سمجھتے تھے کہ ان سے بہتر دنیا میں کوئی نہیں ہے اس وقت اللہ سبحانہ وتعالی قرآن مجید نازل کرتے ہیں اور ساری انسانیت کو چنوتی دیتے ہیں چیلنج کرتے ہیں کہ اگر آپ کو شک ہے کہ یہ کتاب خدا کے طرف سے نہیں ہے تو آپ قرآن مجید جیسی ہو بہو نہیں ملتی جلتی ہے ہو بہو تو دور کی بات ہے ایک سورہ پیش کرو اور قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت ہے تین آیتوں کی صرف دس الفاظ بہت لوگوں نے کوشش کی ایک انسان نے بھی کامیہ بھی نہیں پائی اور تا قیمت کوئی بھی قرآن مجید جیسی قریباً ایک سورہ بھی پیشنے کر پائیں گے لیکن آج کا دور عدبی دور نہیں ہے اگر کوئی کتاب اپنے آپ کو خدا کے طرف سے کہتی ہے اور عدبی انداز میں کہتی ہے کہ دنیا چپٹی ہے دنیا سپاٹ ہے کیا آج کا جدید انسان اس بات کو تسلیم کریں گا بلکل نہیں کیونکہ آج کا دور عدبی دور نہیں ہے آج کا دور ہے جدید سائنس کا دور آج ہم کوشش کریں گے یہ تحقیق کرنے کی قرآن اور جدید سائنس ملتے ہیں یا ٹکراتے ہیں قرآن اور جدید سائنس ملتے ہیں یا قرآن اور جدید سائنس ٹکراتے ہیں اس موضوع پہ ہم انشاءاللہ تذکراتے ہیں ایک مشہور سائنس دا فیزیسسٹ اور نوبل پرائز وینر جس کا نام آیلبرٹ آئنسٹائن تھا اس نے کہا سائنس ویڈاوٹ ریلیجن اس لیم اور ریلیجن ویڈاوٹ سائنس اس بلائنڈ سائنس مذہب کے بینا لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بینا اندہ ہے میں فیڈ سے دہراؤں گا آیلبرٹ آئنسٹائن جو فیمیس فیزیسس تھا اور نوبل پرائز وینر اس نے کہا کہ سائنس مذہب کے بینا لنگڑی ہے اور مذہب سائنس کے بینا اندہ ہے میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید سائنس کی کتاب نہیں ہے اس سی آئی ای این سی ای لیکن ہے سائنس کی کتاب اس آئی جی این ایس یہ ہے نشانیوں کی کتاب آیتوں کی کتاب اور قرآن مجید میں چھ ہزار سے زیادہ نشانیاں ہیں چھ ہزار سے زیادہ آیتیں ہیں ان میں سے ایک ہزار سے زیادہ الحمدللہ سائنس کے بارے میں ذکر کرتی ہے آج کی اس تقریر میں میں صرف ان سائنٹیفک فیکٹس سائنس کے حقائق کے بارے میں ذکر کروں گا which have been established جو سائنس دا ثابت کر چکے ہیں سائنٹیفک ہائپوٹسز سائنٹیفک تھیوریز سائنٹیفک نظریہ ان کے بارے میں ذکر نہیں کروں گا کیونکہ ہم جانتے ہیں کہ many a time سائنٹیفک ہائپوٹسز تھیوریز تیک ہیو ٹرن یہ سائنس کے نظر یہ جو ہیں کئی بار وہ اپنے نظر یہ سے پلٹ جاتے ہیں اسی لئے اس تقریر میں صرف میں سائنٹیفک فیکٹس کے بارے میں ذکر کروں گا سائنس کے حقائق کے بارے میں سب سے پہلے ہم تذکرہ کریں گے آسٹرانومی کے بارے میں فلکیات کے بارے میں سائنٹیفک فیکٹس سے چالیس سال پہلے there was a secondary separation دوسری جدائی دوسری علاید کی اور ایک بڑا دھماکہ ہوتا ہے بگ بینگ اس کے بعد وجود میں آیا گیلکسیز کیکشائیں ستارے سیارے چاند سورج اور یہ زمین جس میں ہم رہتے ہیں اسے سائنسدہ نے کہا بگ بینگ بڑا دھماکہ یہ جو سائنسدہ نے تقریبا چالیس سال پہلے ڈھونڈا کس طریقے سے کائنات وجود میں آئیں تقلیق کائنات قرآن مجید میں اس کا ذکر چودہ سو سال پہلے ہے اور میں نے اس تقریر کے شروع میں ایک آیت کی تلاوت کی سورہ انبیاء کی سورہ نمبر اکیس آیت نمبر تیس جان اللہ سمیت اللہ فرماتے اولم یل لذین قفرو کیا انکار کرنے والے یہ نہیں جانتے انہ سماواتی والاردہ کان اتارتکن ففتک نہ ہما کہ زمین اور آسمان ایک تھے جڑے ہوئے تھے اور ہم نے انہیں جدا کیا یہ جو تخلیق کائنات کریشن آف دو انیورس بگ بینگ بڑا دھماکہ جو سائنسدہ کو چالیس سال پہلے پتا چلا قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے چودہ سو سال پہلے قرآن مجید میں اللہ سمیت اللہ فرماتے ہیں سورہ فصلت میں سورہ نمبر اکتالیس آیت نمبر گیارہ اور بارہ میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے آسمان کے طرف دیکھ کے کہا جب وہ دعا تھا کہ آسمان اور زمین ایک ساتھ آ جاؤ ویلنگلی اور انویلنگلی اپنے مرضی سے یا اپنے مرضی کے بنا اور ان نے کہا کہ ہم اپنے مرضی سے ایک ساتھ آ جاتے ہیں قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آسمان سب سے پہلے دعا تھا عربی لفظ دخان اور آج کے سائنسدہ یہ کہتے ہیں کہ کائنات بننے کے پہلے یہ آسمان دعا تھا انگلیش میں کہتے ہیں گیس لیکن عربی میں دخان کے معنی ہے سموک کچھ مفسرین نے ترجمہ کیا مست دھند جو میرے حساب سے صحیح ترجمہ نہیں کیونکہ دھند ہوتا ہے تھنڈا اور دھواں ہوتا ہے گرم دھما کے بعد ہم اکثر دیکھتے ہیں گرم دھواں دھند نہیں دیکھتے ہیں تو قرآن مجید میں لکھا ہے کہ آسمان تھا دھواں اور آج سائنس یہ کہتی ہے کہ سموک گیس سے اور بہترین لفظ ہے جو قرآن مجید میں دخان لکھا ہے وہ گیس سے اور بہترین ہیں اور سائنٹیفکلی سموک is a better word than gas آپ سوچ سکتے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے چودہ سو سال پہلے انسان پہلے سمجھتے تھے کہ زمین سپاٹ ہے چپٹی ہے سب سے پہلی بار قرآن اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ لقمان میں سورہ نمبر اکتیس آیت نمبر انتیس میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رات کو دھیرے دھیرے آہستے آہستے دن میں تبدیل کیا اور دن کو دھیرے دھیرے آہستے آہستے رات میں تبدیل کیا یہ دن کا رات اور رات کا دن آہستے آہستے دھیرے دھیرے تبدیل ہونا یہ ثبوت دیتا ہے کہ دنیا بیضوی ہے اگر دنیا چپٹی اور سپاٹ ہوتی تو دن فوراں رات میں تبدیل ہوتا اور رات فوراں دن میں تبدیل ہوتی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ از عمر میں سورہ نمبر انچالیس آیت نمبر پانچ میں کہ اللہ سبحانہ وتعالی رات کو دن پہ لپیٹتا ہے اور دن کو رات پہ لپیٹتا ہے قرآن میں عربی لفظ ہے قوارہ جس کے معنی لپیٹنا جس طریقے سے ایک انسان پھیٹا سر پہ لپیٹتا ہے اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ رات دن پہ لپیٹی جاتی ہے اور دن رات پہ لپیٹا جاتا ہے یہ دن کا رات اور رات کا دن پہ لپیٹنا اسی وقت possible ہے جب دنیا بیضوی ہے اگر دنیا چپٹی اور سپاٹ ہوتی تو یہ ممکن نہ ہوتا قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نازیات میں سورہ نمبر اناسی چپٹے سیونٹی نائن آیت نمبر تیس میں وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَا اور اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین کو پھیلایا پیچھونا جیسے دہاہا کہ ایک معنی ہے پھیلانا اور دہاہا کہ دوسری معنی آتا ہے عربی لفظ دھویا سے جس کے معنی ہے بیزا جس کے معنی ہے انڈا اور ہم جانتے ہیں کہ دنیا گول ہے بیزوی ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں آج کہ دنیا پورے طریقے سے گول نہیں ہے وہ اوپر اور نیچے سے اوپر اور نیچے سے چپٹی ہے جسے ہم کہتے ہیں انگریزی میں جیو سیریکل ان شیپ ارضی بیزوی اور یہ لفظ جو دہاہا ہے وہ عام انڈے کے لئے نہیں ہے عام بیزے کے لئے نہیں خصوصاً شتر مرگ کے انڈے کے لئے شتر مرگ کے بیزے کے لئے اور جب ہم دیکھتے ہیں شتر مرگ کا بیزہ انڈا اس جیو سیریکل ان شیپ ارضی بیزوی کے شکل میں ہے آپ سوچ سکتے ہیں چودہ سو سال پہلے اس کتاب میں لکھا ہے کہ یہ زمین یہ دھرتی اس جیو سیریکل ان شیپ ارضی بیزوی شکل میں ہے پہلے انسان یہ سوچتے تھے یہ چاندنی جو ہے چاند کی روشنی یہ اس کی خود کی روشنی ہے چند صدی پہلے ہمیں پتا چلا کہ چاند کی روشنی چاندنی اس کی خود کی روشنی نہیں ہے یہ سورج کی لی ہوئی روشنی ہے سورج کی منعخص شدہ reflected light ہے borrowed light ہے قرآن مجید میں اللہ سنوات اللہ فرماتے ہیں سورے فرکان میں سورہ نمبر پچیس آج نمبر اکسٹ میں اللہ سبحانہ وطعالہ نے آسمان میں برج رکھے تاروں کے جھنڈ اور اس میں رکھا سورج جس کے پاس خود کی روشنی ہے لگتا ہوا چراغ اور رکھا چاند جس کی لی ہوئی روشنی ہے قرآن میں سورج عربی میں کہا گیا ہے شمس اور اس کی روشنی کو کہا گیا ہے سراج وہاج اور دیا جس کے معنی ہے سلکتا ہوا چراغ یا مشال یا دیا تینوں کے معنی ہیں کہ سورج کی روشنی خود کی ہے اور چاند کو کہا گیا ہے قرآن مجید میں کمر اور چاندنی کو کہا گیا ہے منیر یا نور منیر میز باروڈ لائٹ لی ہوئی روشنی یا نور میننگ ریفلیکٹڈ لائٹ منعکس شدہ روشنی ریفلیکٹڈ لائٹ آپ سوچ سکتے ہیں قرآن مجید چودہ سو سال پہلے کہتا ہے کہ یہ چاندنی خود کی روشنی نہیں ہے چاند کی لی ہوئی روشنی ہے اور اس کا ذکر سور فرکان سورہ نمبر پچیس آیت نمبر اکسٹھ کے علاوہ سورہ یونیس میں سورہ نمبر دس آیت نمبر پانچ میں اور سورہ نوح میں سورہ نمبر اکتر سیونٹی ون آیت نمبر پندرہ اور سولہ میں پہلے سانزدہ یہ سمجھتے تھے کہ زمین کائناد کا مرکز ہے اور اور باقی سیارے چاند اور سورج زمین کے گول گھوم رہے ہیں چکر لگا رہے ہیں اسے کہتے تھے تھیوری آف جیو سینٹریزم زمین کو مرکز سمجھنے کا نظریہ اور یہ لوگ دو صدی سے ٹولمی کے وقت سے مانتے تھے سولوی صدی تک جب تک کپنکس نے کہا کہ زمین کے گول چاند اور سیارے نہیں چکر لگا رہے ہیں لیکن سورج کے گول زمین چاند اور باقی سیارے چکر لگا رہے ہیں گھوم رہے ہیں اسے کہتے تھے ہیلیو سینٹرک تھیوری مطلب سورج کا مرکز ہونے کا نظریہ اور سن سولہ سو نو میں ایک جرمن سائنٹس جس کا نام تھا یوہنیس کیپلر اس نے لکھا اپنی کتاب میں ایسٹرنوما نوہ کہ صرف سیارے اور چاند سورج کے گول گھوم نہیں رہے ہیں لیکن زمین چاند اور سیارے پلانٹس سورج کے گول گھومنے کے علاوہ اپنے مہور پہ گردش کر رہے ہیں they are rotating about their own axis اور جب میں سکول میں تھا میں سن انیس سو اکیاسی میں دسویں میں تھا جیوگریفی میں میں نے پڑھا تھا کہ زمین چاند اور سیارے پلانٹس وہ چکل لگا رہے ہیں they are revolving and rotating اور اپنے مہور پہ گردش کر رہے ہیں لیکن سورج اپنے مہور پہ گردش نہیں کر رہا ہے لیکن میں نے جب قرآن کی ایک آیت پڑھی سورہ انبیاء سورہ نمبر اکیس آیت نمبر تیتیس میں اللہ سمعات اللہ فرماتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رات اور دن بنایا وشمس والقمر سورج اور چاند کل انفی فلکی یزبہون وہ گھوم رہے ہیں اور اپنے مہور پہ گردش کر رہے ہیں قرآن کا لفظ یہاں ہے یزبہون قرآن یہ کہتا ہے کہ sun and the moon are revolving چکل لگا رہے ہیں گھوم رہے اس کے علاوہ یزبہون یہ عربی لفظ یزبہون آتا ہے لفظ سبحہ سے اور سبحہ ایک عربی لفظ ہے جو چلتے ہوئے جسم کے مومن کو ڈسکرائب کرتا ہے مثال کے طور پہ اگر میں کہوں گا کہ کوئی انسان پانی میں سبحہ کر رہا ہے اس کے یہ معنی نہیں کہ وہ پانی کے اوپر فلوٹ کر رہا ہے اس کے معنی ہے کہ وہ پانی میں تیر رہا ہے اگر میں کہوں گا کوئی سبحہ کر رہا ہے زمین پہ اس کا مطلب نہیں کہ وہ آدمی زمین پہ رول کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ انسان زمین پہ چل رہا ہے یا دوڑ رہا ہے اسی طریقے سے جب اللہ سبحانہ تعالی یہ لفظ کا استعمال کرتے ہیں کوئی فلکی جسم کے لئے for a celestial body اس کے معنی نہیں کہ وہ فلائے ہو رہا ہے یا فلوٹ ہو رہا ہے اس کے معنی ہے it is rotating about its own axis وہ اپنے مہور پہ گردش کر رہا ہے آج سائنس ترقی کرنے کے بعد سائنس یہ کہتی ہے کہ آپ سورج کا اکس ٹیبل کے اوپر دیکھ سکتے ایک آلک کے ذریعے اور پتہ لگتا ہے کہ سورج میں بلیک سپوٹس ہیں اور یہ بلیک سپوٹس تقریباً پچید دن لیتے ہیں گردش کرنے کے لئے اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ سورج تقریباً پچید دن لیتا ہے ایک گردش کرنے کے لئے تو آج سائنس یہ تسلیم کرتی ہے کہ سورج بھی اپنے مہور پہ گردش کر رہا ہے جو میں نے سکول میں تقریباً اٹھائی سال پہلے پڑا تھا کہ سورج وہ سٹیشنری سورج گردش نہیں کر رہا ہے اٹھائی سال پہلے میں نے سکول میں پڑا آج سائنس جدے تسلیم کرتی ہے اور قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے چودہ سو سال پہلے اور آج اکثر سکول کے سائنس کی کتاب میں اس کو انکورپریٹ کیا جا چکا ہے یہ نئی چیز داخل ہو چکی ہے سائنس کی کتابوں میں کہ سورج اپنے مہور پہ گردش کر رہا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ یاسین میں سورہ نمبر چھتیس آیت نمبر چالیس میں کہ سورج چاند کو نہیں پکڑ سکتا اور دن کو رات نہیں پکڑ سکتی کل لنفی فل کی یہ اپنے مہور پہ گردش کر رہے ہیں اس کے معنی کہ چاند اور سورج کے جو ایکسس ہے جو ریولیوشن کا ہے وہ ڈیفرنٹ ہے وہ الائدہ ہے اسی لئے وہ آپس میں کبھی نہیں ملیں گے آج سائنس یہ کہتی ہے کہ جو سورج کی روشنی ہم دیکھتے ہیں یہ ایک کیمیکل رییکشن کی وجہ سے ہے جو کروڑوں سالوں سے چل رہا ہے اور ایک دن یہ کیمیکل رییکشن بند ہو جائے گا اور سورج ختم ہو جائے گا لیکن سائنس نے کہتے ہیں کہ اس کو اور کروڑوں سال لگیں گے اور کروڑوں سال کے بعد ایک کیمیکل رییکشن بند ہوگا سائنس یہ کہتی ہے کہ ایک وقت آئے گا جب سورج نشد ہو جائے گا ختم ہو جائے گا قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ یاسین میں سورہ نمبر 36 آیت نمبر 38 میں وَشَمْسُ تَجْلِ مُسْتَقَرِ اللَّحَ کہ سورج جا رہا ہے اپنے مستقر کے طرف سورج جا رہا ہے اپنے ڈیسٹینیشن پہ سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے مستقر کے معنی مقرر وقت اور مقرر جگہ اس کے دو معنی ہوتے ہیں مستقر کے معنی کہ سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے اور مقرر جگہ کے طرف جا رہا ہے کہ سائنس آج تسلیم کرتی ہے کہ سورج ایک مقرر وقت کے لیے ہے اور سائنس یہ بھی مانتی ہے کہ سورج کائنات کے ایک نکتے کے طرف جا رہا ہے جس کا نام ہے سولار اپیکس اندھ ہرکیلینز آلفا لائرہ بارہ میل پر سیکنڈ کے رفتار پہ سوران میں لکھا ہے مستقر مقرر جگہ کی طرف سائنس کہتی ہے دونوں معنی مستقر کے مقرر جگہ اور مقرر وقت دونوں الحمدللہ سہی ہے اور اس کا ذکر سورہ یاسین سورہ نمبر چھتیس آیت نمبر اٹیس کے علاوہ سورہ رود میں بھی ہے سورہ نمبر تیرہ آیت نمبر دو سورہ فاطر سورہ نمبر پیتیس آیت نمبر تیرہ سورہ لقمان سورہ نمبر اکتیس آیت نمبر انتیس اور سورہ از زمر سورہ نمبر انچالیس آیت نمبر پانچ میں سب جگہ کہا گیا ہے کہ سورج ایک مقرر وقت کے لئے ہے ایک مقرر جگہ کی طرف جا رہا ہے آج سائنس یہ کہتی ہے جو آسمان ہمارے زمین کے اوپر ہے جسے ہم کہتے ہیں ایٹموسفیر وہ ایک محفوظ چھت کی طرح ہے اور سائنسنا یہ کہتے ہیں کہ خطرناک ریز like ultraviolet rays x rays یہ چھت یہ ایٹموسفیر ان خطرناک ریز کو زمین پہ آنے سے روکتا ہے ورنہ زمین پہ جاندار چیز مر جائیں گے قرآن میں اس کا ذکر ہے سورہ انبیاء میں سورہ نمبر 21 آیت نمبر 32 میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے آسمان کو ایک محفوظ چھت بنایا a protected ceiling a canopy well guarded آپ سوچ سکتے ہیں قرآن میں اس کا ذکر چودہ سو سال پہلے ہے جو سائنسدان نے حالی میں پچاس سال پہلے سو سال پہلے دیر سو سال پہلے کہا یہ اٹموسیئر is a protected ceiling جب میں سکول میں تھا تقریباً اٹھائیس سال پہلے میں نے سائنس میں سیکھا تھا there are three types of matter solid, liquid and gas تین قسم کے مادہ تھے solid, liquid and gas آج سائنس یہ کہتی ہے کہ تین مادہ three states of matter کے علاوہ اور بھی ہے ہم پہلے یہ سمجھتے تھے کہ organized astronomical systems کے بھار organized فلکیات کے بھار خلا تھا vacuum تھا آج سائنس کہتی ہے کہ interstellar space سیارے کے بیچ مادے کے پل ہے bridges of matter جسے آج ہم کہتے ہیں plasma جسے سائنس نہ کہتے ہیں fourth state of matter چوتھی قسم مادے کی آج سائنس نہ کہتے ہیں plasma ہے قرآن میں اس کا ذکر 1400 سال پہلے ہے سورہ فرقان میں سورہ نمبر 25 آیت نمبر 69 میں 59 میں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین اور آسمان کو بنایا اور اس کے بیچ میں سارے چیزیں بنائیں مطلب زمین اور آسمان کے بیچ میں vacuum نہیں ہے آج سائنس اسے کہتی ہے مادے کے پل bridges of matter کہتی ہے plasma ہے fourth state of matter اور اس کا ذکر سورہ فرقان سورہ نمبر 25 آیت نمبر 69 کے علاوہ سورہ ہجر میں سورہ نمبر 15 آیت نمبر 85 میں سورہ سجدہ سورہ نمبر 32 آیت نمبر 4 میں سورہ صفات سورہ نمبر 37 آیت نمبر 5 اور سورہ حقاف سورہ نمبر 46 46 آیت نمبر 3 میں کئی جگہ لکھا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے زمین اور آسمان بنائیں اور اس کے بیچ میں سارے چیز میں talking about the fourth state of matter plasma ایک مشہور سائنٹس جس کا نام ایڈوین حبل ہے اس نے کہا تھا کہ کائنات پھیل رہی ہے the universe is expanding اور قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ ذریعات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 47 آیت نمبر 47 میں کہ ہم نے یہ کائنات بنائی پھیلتی ہوئی عربی لفظ مؤسیونہ پھیلنا اور آج سائنس اس کو تسلیم کرتی ہے کہ ہماری کائنات پھیل رہی ہے our universe is expanding کئی دشمن اسلام یہ کہیں گے جو critics of اسلام میں کہیں گے کہ قرآن مجید میں فلکیات کا ذکر ہونا کوئی عجوبہ نہیں nothing great کوئی بڑی بات نہیں ہے کہ قرآن مجید میں فلکیات کا ذکر ہے کیونکہ عرب فلکیات میں ماہر تھے میں اس بات کو مانتا ہوں کہ عرب فلکیات میں ماہر تھے لیکن ان سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قرآن مجید نازل ہونے کے بعد کچھ سدھی بعد عرب فلکیات کے میدان میں ماہر بنے تو قرآن مجید سے عرب نے فلکیات سیکھا نہ کہ اُلٹا ذکر کریں گے طبیعت کا طبیعت انگلیش میں کہتے ہیں فزکس اور کئی صدی پہلے ایک نظریہ تھا جسے کہتے ہیں ایٹمزن اور تیئی صدی پہلے گریس particularly ڈیموکرائٹس انہیں یہ ایٹمزم کے بارے میں سب سے پہلے کہا ایٹمزم کے نظریے کے بارے میں اور کہا کہ میٹر کے سب سے چھوٹے حصے کو کہتے ہیں ایٹم مادہ کے سب سے چھوٹے حصے کو کہتے ہیں ذرہ عربی اور اردو میں ایٹم کو کہتے ہیں ذرہ اور اس وقت انسان یہ سوچتے تھے کہ ذرے کو تقسیم نہیں کیا جا سکتا آج سائنس ترقی کرنے کے بعد ہم مانتے ہے کہ ایٹم is the smallest part of matter having the characteristics of the element ذرہ مادے کا سب سے چھوٹا حصہ ہے جو element کے characteristics رکھتا ہے لیکن یہ ذرہ تقسیم کیا جا سکتا ہے into protons electrons neutrons قرآن مجید میں ذرے کا ذکر ہے تو لوگ سمجھیں یہ قرآن مجید outdated ہے یہ پرانی ذکر ہے قرآن میں ذرے کا ذکر ہے لیکن ذرے کے آگے کیا لکھا ہے وہ بھی ہمیں دیکھنا چاہیے قرآن مجید میں لکھا ہے سورہ سبا میں سورہ نمبر 34 آیات نمبر 3 میں کہ انکار کرنے والے جب کہیں کہ وہ گھڑی کبھی بھی نہیں آئے آخرت کے بارے میں قیامت کے بارے میں وہ گھڑی کبھی نہیں آئے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتے کہو ان سے ضرور آئیں گی اللہ کی مرضی سے جس کے پاس علم گیب ہے جس کے علم میں چھوٹا سا ذرہ زمین اور آسمان میں اور اس چیز جو ذرے سے چھوٹی ہے اور بڑی ہے اس مجید میں لکھا ہے کہ ذرے برابر چیز کا علم اللہ کے پاس اور ذرے سے چھوٹی چیز اور بڑی چیز کا علم یہ ہے اور یہ خبر دورائی گئی ہے سورہ یونس میں سورہ نمبر دس آیت نمبر اکسٹھ میں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کے علم میں ہے ذرے جیسی چیز جو آسمان اور زمین پہ ہے اور وہ چیز جو ذرے سے بھی چھوٹی ہے اور ذرے سے بڑی ہے اس کے کتاب میں محفوظ ہے تو قرآن آوٹ ڈیٹڈ نہیں ہے قرآن اپٹو ڈیٹ ہے قرآن پرانی کتاب نہیں بات الحمدللہ جدید کتاب ہے اب ہم ذکر کریں گے واتر سائیکل کے بارے میں پانی کے چکر کے بارے میں ہم جو سکول میں پڑھتے ہے واتر سائیکل کے بارے میں پانی کے چکر کے بارے میں سب سے پہلے اس جدید پانی کے چکر کا ذکر کیا تھا سر برنا پیلیسی نے سن پندرہ سو اسی میں اور ہم بادل بنتا ہے بادل جڑتے ہیں اور اندرون ہوا کے ذریعے جاتے ہیں پھر ان کی تقسیم ہوتی ہے اور پانی بادل سے برستا ہے بارج برستنے کے بعد یہ پانی نہر بن کر شٹریم بن کے لے بن کے پھر سے جاتا ہے سمندر میں اور یہ پانی کا چکر کمپلیٹ ہوتا پہلے لوگ کو سولوی صدی کے پہلے اس کا علم نہیں تھا سات صدی قبل مسی تھے بارش کیسے آتی تھی یہ جو اوشن کا سپری ہے سپری آف دی اوشن ہوا سے اٹھ آتی تھی اور اندرون ہی سپری میں بارش دے سے برس آتی تھی یہ لوگ سمجھ تے بارش اس طریقہ آتی تھی لوگ کو یہ نہیں پتا تھا کہ زمین کے نیچے جو پانی ہے وہ کیسے جمتا تھا کئی نظریہ تھے لوگ پہلے سوچتے تھے کہ یہ ہوا کا دباؤ پانی پہ سمندر پہ پانی کو زمین سے نیچے لے جاتا تھا اور اس طریقے سے زمین کے نیچے لوگ سمجھتے تھے سولوی سدی تک سدی میں ڈیس کارٹیز بھی اس بات کو تسلیم کرتا تھا اور انیس سدی میں ایرش ٹوٹل کا نظریہ بھی لوگ سمجھتے تھے صحیح ہے کہ ویپر پہ 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 سپرنگز کو پانی دیتے تھے آج ہم جانتے ہے یہ جو زمین کے نیچے پانی ہے یہ اصل میں جب بارش کا پانی گرتا ہے زمین پہ جو کریکس ہوتے ہے اور سوسس کے ذریعے کریکس کے ذریعے پہ پانی نیچے جاتا ہے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے سورہ الزمر میں سورہ نمبر 49 آیت نمبر 21 میں اللہ سبحانہ وطالہ آسمان سے پانی برساتا ہے اور زمین میں جس میں کریکس ہے اس کے ذریعے زمین میں پانی دیتا ہے اور جو بوئی ہوئی زمین ہے وہ رنگ بگنگ ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ سبحانہ وطالہ آسمان سے بارش برساتا ہے اور مری ہوئی زمین میں جان ڈالتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہے سورہ مومنون میں سورہ نمبر 23 آیت نمبر 8 میں کہ اللہ سبحانہ وطالہ پانی آسمان سے برساتے ہے اور اس پانی کو جمع سکتے ہے اور اس پانی کو بہا سکتے بھی بہانے پہ قادر ہے اللہ can store the water as well as drain it قرآن میں ذکر آتا ہے سورہ تارک میں سورہ نمبر 86 آیت نمبر 11 میں وہ سمائی ذات الرج وہ آسمان جو واپس دیتا ہے ایک مانی وہ سمائی ذات الرج کی ہے جو ڈینجرس ریز ہے ultraviolet rays x rays جو زمین پہ آنے کے پہلے آسمان اسے واپس پھیک دیتا ہے اس طرف اس کے علاوہ یہ جو پانی کا بھاپ ہے واتر ویپر آئیز ہوتا ہے وادل میں بنتا ہے اور پھر سے یہ آسمان اس پانی کو زمین پہ برساتا ہے وہ سمائی ذات الرج اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ الحجر میں سورہ نمبر پندرہ آیت نمبر بائیس میں ہم ہوا کے ذریعے بادل کو بھوجل کرتے ہیں عربی لفظ لوا کی لکا سے آتا ہے جس کا معنی ہے to impregnate to فکند بر آور کرنا بھوجل کرنا ہوا بادل کو پولن گرینز کے ذریعے بھوجل کرتی ہے اور دوسری وجہ ہے کہ بادل جب آپس میں ملتے ہے اس کے بعد پانی برستا ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نور میں سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر تیالیس میں پورٹی تھری میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوا کے ذریعے بادل کو چلاتے ہے لے جاتے ہیں پھر یہ بادل آپس میں جڑتے ہیں بڑے ہو جاتے ہیں اس کے بعد پانی بادل سے برستا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ روم میں سورہ نمبر تیس آیت نمبر ارتالیس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہوا کے ذریعے بادل کو ہلاتے ہے اور لے جاتے ہے اندرون حصے میں اس کے بعد بادل کو چھوٹے چھوٹے حصے میں تقسیم کرتے ہے اس کے بعد پانی بادل سے برستا ہے قرآن مجید میں پانی کے چکر کے بارے میں گہراہی سے ذکر ہے تفصیل سے ذکر ہے کئی جگہ سورہ عراف میں سورہ نمبر سات آیت نمبر سیون سورے فاتھر سورہ نمبر 35 آیت آیت نمبر نو میں سورے یاسین سورہ نمبر 36 آیت نمبر 34 سورے جاسیہ سورہ 45 آیت نمبر 5 میں سورے قاف 50 آیت نمبر 9 10 میں سورے واقیٰ سورہ نمبر 56 آیت 68 to 70 سورے ملک سورہ 67 آیت نمبر 30 سورہ تاریک سورہ نمبر 86 آیت نمبر 11 کئی آیتیں ہیں قرآن مجید میں جو تفصیل کے ساتھ ذکر کرتے ہیں پانی کے چکر کے بارے میں صرف پانی کے چکر کے بارے میں اگر ذکر کریں گھنٹوں تک تخریر دے سکتے ہیں صرف قرآن مجید میں پانی کے چکر کا ذکر اب ہم تذکرہ کریں گے ارضیات کے بارے میں جیالوجی آج ماہرین ارضیات جیالوجیس یہ کہتے ہیں کہ زمین کا ریڈیس نس قطر ریڈیس اردو میں کہتے ہیں نس قطر وہ تقریباً تین ہزار ساس سو پچاس میل ہے اور جو اندرونی حصہ ہے زمین کا وہ سیال لیکوڈ ہے ہٹ لیکوڈ گرم سیال اور اس میں کوئی جاندار چیز جی نہیں سکتی لیکن اوپر کا حصہ ہے وہ سالیڈ ہے وہ ٹھوس ہے اور اوپر جو سپروفیشل ارڈس کرسٹ ہے زمین کی ستے ارڈس کرسٹ یہ بہت پتلی ہے تقریباً ایک سے تیس میل پتلی صرف ایک فیصہ سے کم اور بہت سے امکان ہے کہ یہ زمین کی ستے ہل جائیں ارڈس کرسٹ آج سائنزہ یہ کہتے ہیں ایک فولڈنگ فینامینا ہے جس سے پہاڑ پیدا ہوتے ہیں اور اس پہاڑ کے وجہ سے زمین کے ستے کو استقام ملتا ہے اسٹیبلیٹی ملتی ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نبا میں سورہ نمبر 78 78 آیت نمبر 6 اور 7 میں ہم نے زمین بچھائی ہے بل جبالہ اوتادہ اور پہاڑ کو اوتاد جیسا بنایا ہے اوتاد ارمی میں کہتے ہیں کھوٹے کو ٹینٹ پیگز سٹیکز اور ہم جانتے ہیں جب ٹینٹ پیک کو زمین میں ہم ڈالتے ہیں جب کھوٹے کو زمین میں ڈالتے ہیں تو اکثر حصہ زمین کے نیچے گھڑ جاتا ہے اوپری حصہ بہت کم رہتا ہے 10 فیصد سے کم جس طریقے سے آئیز بگ پانی میں برف کا گولہ آئیز بگ پانی میں دیکھتے ہیں صرف 10 فیصد پانی کے اوپر ہے 90 فیصد سے زیادہ پانی کے نیچے اسی طریقے سے پہاڑ جو اوپری حصہ پہاڑ کا دیکھتے ہیں وہ کھوٹے جیسا ہے میکھو جیسا ہے ٹینٹ پیک جیسا ہے اوپر کا حصہ وہ چھوٹا ہے اکثر تقریبا 90 فیصد زمین کے نیچے ہے اور اس کی وجہ ہے کہ زمین کو استقام سٹیبلیٹی دیتا ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نازیات میں سورہ انیاسی آیت نمبر 32 میں اور سورہ آشیا سورہ نمبر 88 آیت نمبر 19 میں ہم نے پہاڑ کو زمین سے مضبوطی سے بنایا ہے زمین پہ ہم نے پہاڑ مضبوطی سے بنایا ہے ارزیات میں جیولوجی کے میدان میں ایک بہت اہم کتاب ہے جو اکثر دنیا بھر جب جیولوجی کے سبجیک میں اسے گائیڈ مانا جاتا ہے اس کتاب کا نام ہے ارث زمین اور اس کے ایک لیکھا one of the authors اس کا نام ہے ڈاکٹر فرانک پریس جو USA کے سائنس اکیڈیمی کے پریسیڈنٹ تھے اور ایکس پریسیڈنٹ آف USA جیمی کارٹر کے سائنس ایڈوائزر تھے ڈاکٹر فرانک پریس ارث کو استقام دینا to give stability to the earth اور قرآن میں ہو بہو وہی ذکر چودہ سو سال پہلے سورہ انبیاء میں سورہ امبر اکیس آیت نمبر اکتیس میں سورہ نہل سورہ امبر سولہ آیت نمبر پندرہ اور سورہ لکمان سورہ امبر اکتیس آیت نمبر دس میں کہ ہم نے زمین پر پہاڑ جمع کے رکھا ہے تاکہ زمین نہ ہلے قرآن میں لکھا ہے پہاڑ کا اہم مقصد ہے زمین کو ہلنے سے بچانا to give stability to the earth to prevent the earth from shaking آپ سوچ سکتے ہیں قرآن مجید میں چودہ سو سال پہلے اس کا ذکر ہے اور سائنزہ نے آج کل حالی میں پچاس سال پہلے سو سال پہلے دو سو سال پہلے اسے تسلیم کیا اور قرآن میں اس کا ذکر چودہ سو سال پہلے ہے اب ہم تذکرہ کریں گے علم بحر کے بارے میں اوشناغرافی کے بارے میں اور اوشناغرافی کے فیلڈ میں قرآن مجید میں اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں سورہ فرقان میں سورہ نمبر پچیس آیت نمبر تیرپن میں ففٹی تھری میں اللہ سبحانہ وتعالی نے دو قسم کے پانی بنائے ہیں ایک پینے والا اور میٹھا اور دوسرا کھارا اور کڑوا اور دونوں کے بیچ اللہ نے ایک برزق بنایا ہے بنا دیجنے والا ایک ویل ایک پردہ عربی میں لفظ برزق برزق کے معنی پردہ جس طرح سے انسان مرتا ہے اور واپس سے قیامت مٹنے کے پہلے ہم کہتے ہیں برزق میں ہیں انسین جو دیکھے نہیں جا سکتا ہے وہ زندگی قرآن میں کہا گیا برزق بنا دیکھے جانے والا پردہ قرآن میں پھر سے اس کا ذکر ہے سورہ رحمان میں سورہ نمبر پچپن آیت نمبر انیس اور بیس میں جو آج ہمائے ننے سے کاری نے اس کی تلاوت کی مرجل بہرینی التقیان بین اومہ برزق غلاب گیان کہ اللہ سبحانہ وتعالی نے دو قسم کے پانی بنائے جو آپس میں ملتے ہیں لیکن ان کے درمیان ایک برزق ہے ان کے درمیان ایک پردہ ہے لوگ پہلے جانتے تھے کہ دو قسم کے پانی ہے کھارا اور میٹھا کھارا پانی میٹھا پانی لیکن مفسرین قرآن یہ نہیں سمجھ پاتے تھے اللہ تعالی کیا کہنا چاہتا ہے جب کہتا ہے کہ کھارے اور میٹھے پانی کے درمیان برزق ہے پانی آپس میں ملتا ہے لیکن یہ ایک دوسرے سے گل مل نہیں سکتا کھارا پانی اور میٹھا پانی ملتا ہے لیکن ان کے درمیان برزق ہے تاکہ ایک پانی دوسرے پانی میں مل نہیں سکے تو مفسر قرآن یہ سمجھ نہیں پاتے تھے اللہ تعالی کیا فرمانا چاہتا ہے آج جو سائنس رکھی کرنے کے بعد اور علم بحر کے بارے میں ہم آج اور جانتے ہیں جو پروفیسہ جو یو ایسے کے مشہور ماہر ہے علم بحر میں یہ سائنٹس نے کہا اس کے معنی ہے آج ہم جانتے ہیں کہ جب بھی میٹھا پانی کھارے پانی میں جاتا ہے بہتا ہے وہ میٹھا پانی اپنی میٹھاس کو خود دیتا ہے اور کھارا بن جاتا ہے اور اس کے درمیان there is a transitional homogenizing area جو عربی میں قرآن میں لکھا ہے برزق ایک پردہ آج جو سائنس نے جانا قرآن مجید نے چودہ سو سال پہلے لکھا کہ کھارے اور میٹھے پانی کے درمیان ہیں ایک پردہ یہ پانی ملتا ہے لیکن آپ پس میں گھل مل نہیں سکتا they meet but they do not mix اور سب سے بہترین مثال جو مارک سے دیکھ سکتے ہیں وہ ساؤت آفریقہ میں in the southern part in the cape area دونوں کھارا اور میٹھا پانی ملتے ہیں ہم دیکھ سکتے ہم یہ بھی دیکھتے کہ دونوں پانی کا رنگ الگ ہے یہ مثال ہم ایجپ مصر میں بھی دیکھ سکتے ہیں جب ریور نائل flows into the میلیٹیرین سی ریور نائل بہتی ہے میلیٹیرین سی میں اور سب سے بہترین مثال ہے گل سٹریم جو ہزاروں میلوں تک چلتی ہے گل سٹریم شروع ہوتی ہے گلف آف میکسیکو میں نوٹ ورڈ جاتی ہے towards the east coast آف نوٹ امریکہ پھر جاتی ہے east ورڈ towards the west coast آف یورپ ہزاروں میل بھیتی ہے دونوں پانی لیکن الائدہ ہے جیس سپریٹ ڈشٹنگ اگر آپ کشتی میں سفر کر رہے ہیں اس گل سٹریم کے کنارے پہ اور پانی ایک طرف سے لیں گے اور پانی دوسرے طرف سے لیں گے تو پتا چلتا ہے ایک پانی میٹھا ہے ایک ہارا اس کی حرارت اس کی temperature بھی different ہے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے چودہ سو سال پہلے میں اور ایک مثال پیش کروں گا قرآن مجید مل میں بہر کی کچھ عربوں نے قرآن مجید کی ایک آیت لی سنے نور کی سنہ نمبر چوبیس آیت نمبر چالیس اور اس کا ترجمہ پیش کیا پروفیسر درگا راؤ کے پاس پروفیسر درگا راؤ اس وقت کینگ عبدالعزیز انیورسٹی جدہ میں پڑھاتے تھے اور وہ ماہر تھے علم بہر میں he was a marine geologist اور ترجمہ پیش کیا اور کہا آپ کا اس قرآن کی آیت پہ کیا خیالات ہے قرآن مجید میں لکھا ہے سنے نور میں سنہ نمبر چوبیس آیت نمبر چالیس میں کہ انکار کرنے والوں کے ذہن کی کیفیت ایسی ہے جس طریقے سے سمندر کے گہرائی میں اندھیرے پر اندھیرہ موج پر موج لہر پہ لہر اس کے اوپر بادل جب انسان اپنے ہاتھ کو آگے کرتا ہے وہ دیکھ نہیں سکتا اللہ اسے روشن نہیں دیتا وہ دیکھ نہیں سکتا یہ آیت کا ترجمہ سننے کے بعد پروفیسر درگا راؤ نے کہا کہ یہ عام سمندر کا ذکر نہیں ہے یہ ایک گہرے سمندر کا ذکر ہے اور پہلے انسان یہ نہیں جانتا تھا کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرہ تھا سکڑوں سال پہلے ایک سو دو سو سال پہلے جب سبمرین ایجاد ہوئی اور جب انسان سمندر کی گہرائی میں گیا تب انہیں پتا لگا اور تب محسوس ہوا کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرہ ہے عام انسان بیس میٹر سے زیادہ جب سمندر میں اندر جاتا ہے تو تہ نہیں سکتا اور دو سو میٹر سے زیادہ اندر جائے گا بینا کوئی آلہ کے بینا کوئی ایکوپمنٹ کے تو انسان مر جائیں گا آج سممرین کے ذریعے ہم انڈا وارٹر جا سکتے ہمیں پتا چلتا ہے کہ سمندر کی گہرائی میں اندھیرہ ہے پرافزر دھرگا رہو نے کہا اندھیرہ دو وجہ کے لئے ہے سب سے پہلی وجہ ہے جب روشنی پانی میں داخل ہوتی ہے روشنی کے کرن تو ایک کے بعد ایک رنگ پانی میں جذب ہوتا ہے آج سائنس یہ کہتی ہے کہ روشنی کی کرن سات رنگ سے بنی ہوئی ہے ویب گیور وائلٹ انڈیگو بلو گرین یلو آرنج اور ریڈ وائلٹ انڈیگو بیگنی بلو نیلا گرین ہرا یلو پیلا اورنج نارنگی ریڈ لال سب سے پہلے دس یا پندرہ میٹر پانی کے نیچے لال رنگ جذب ہو جاتا ہے اسی لئے انسان اگر پانی میں دیس میٹر کی گہرائی پہ جاتا ہے اگر اسے چوٹ لگتی ہے اور خون بہنے لگتا ہے تو وہ انسان اپنے خون کا لال رنگ دیکھ نہیں سکے گا تیس سے پچاس میٹر جذب ہوتا ہے نارنگی رنگ پچاس سے سو میٹر کے درمیان پانی کے نیچے جذب ہوتا ہے پیلا رنگ سو سے دو سو میٹر کے درمیان جذب ہوتا ہے ہرا رنگ اور دو سو میٹر کے بعد پانی کے نیچے جذب ہوتا ہے نیلا رنگ اور اس کے نیچے پورا اندھیرہ ہے قرآن مجید میں لکھا ہے انکار کرنے والے کی ذہن کی کیفیت انکار کرنے والے جو خدا کا انکار کرتے ہیں جو خدا میں نہیں مانتے اللہ سماتہ میں نہیں مانتے انکار کرنے والے کی ذہن کی کیفیت ایسی ہے جس طریقے سے گہرے سمندر میں اندھیرہ پہ اندھیرہ لہر پہ لہر اس کے اوپر بادل دوسری وجہ اندھیرے کی ہے پروفیسر دگا راو کہتے ہیں وہیں بادل جب سورج کی روشنی آتی ہے کئی بار بادل اس روشنی کو جذب کر لیتا ہے اس لئے بادل کی نیچے ہم دیکھتے ہیں اندھیرہ اور جو روشنی بادل کے ذریعے جذب نہیں ہوتی اور جب سمندر میں جاتی ہے کئی بار جو سمندر کی اوپر لہرے ہیں وہ لائٹ ریز کو ریفلیک کرتی ہے اور جو لائٹ ریز جو روشنی کی کرن ریفلیک نہیں ہوتی وہ سمندر میں داخل ہوتی ہے اور جیسے میں نے کہا ایک رنگ کے بعد ایک رنگ جذب ہوتا ہے ان قرآن مجید میں لکھا ہے انکار کرنے والی کی ذہن کی کیفت ایسی ہے جس طریقے سے گہرے سمندر میں اندھیرے پہ اندھیرہ لہر پہ لہر اس کے کیا مانی لہر پہ لہر ہم انسان جانتے تھے کہ سمندر کے اوپر لہر ہے لیکن سن انیس سو میں ہمیں پتا لگا کہ سمندر کے نیچے بھی لہر ہے اسے کہتے ہیں انٹرنل ویوز اندرونی لہر جو ڈیفرنشیٹ کرتی ہے سپروشل پارٹ آف دی اوشن کو ڈیپ پارٹ آف دی اوشن سے یہ اندرونی لہر تقسیم کرتی ہے سمندر کو اوپری سے اور اندرونی سے میں اوپری سے سپروشل پارٹ is lit up and warm گرم ہوتا ہے اور اس میں روشنی ہوتی ہے جو گہرا بھاگ ہوتا ہے سمندر کا وہ اندھیرہ ہوتا ہے اور تھنڈا ہوتا ہے یہ انٹرنل ویوز اندرونی لہر ہمیں پتا چلی تقریباً ایک سو دس سال پہلے قرآن میں لکھا ہے لہر پر لہر یعنی اندرونی لہر کے اوپر ہے اسی لئے مچھلیاں بھی جب گہرائیں میں جاتی ہے وہ دیکھ نہیں سکتی اپنی خود کی روشنی لے جاتی ہے ڈیو ٹو ایک ایمیگل ڈی ایکشن مچھلی خود کی روشنی کے ذریعے دیکھ سکتی ہے گہرے اندھیرے میں پروفزر درگا راو نے کہا کہ یہ کتاب قرآن مجید انسان کی لکھی ہوئی کتاب ہو ہی نہیں سکتی اور پروفزر درگا راو نے کہا یہ کتاب کتاب خدا کے طرف سے ہے اب ہم ذکر کریں گے علم حیاتیات باعولوجی کے بارے میں قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ انبیاء میں سورہ نمبر اکیس آیت نمبر تیس جس آیت کی تلاوت کی میں نے اس تقریر کے پہلے اس کے آخری بھاگ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ہر جاندار چیز کو پانی سے بنایا آپ سوچ سکتے ہیں چودہ سو سال پہلے ریگستان میں جب پانی کی قلت تھی وہاں قرآن مجید میں لکھا ہے ہر جاندار چیز ہم نے پانی سے بنائی کون اسے مان سکتا تھا اس وقت آج جب سائنس ترقی کرنے کے بعد ہمیں پتا چلتا ہے کہ ہر جاندار چیز میں سیل ہے اس کا بیسک پارٹ ہے سائٹو پلازم جس میں اسی فیصد پانی ہے اور ہر لیونگ آرگینزم میں پچاس سے نبے فیصد پانی ہے اور ہر جاندار چیز کو جینے کے لئے پانی کی ضرورت ہے قرآن مجید میں لکھا ہے سنے نور میں سنہ نمبر چوبیس آیت نمبر پیتالیس میں ہم نے ہر جانور کو پانی سے بنایا قرآن مجید میں لکھا ہے سور فرکان میں سنہ نمبر پچیس آیت نمبر چوبپن میں ہم نے ہر انسان کو پانی سے بنایا ہے اب ہم ذکر کریں گے علم نبابتات کا نبابتات کے معنی ہے بوٹنی ہمیں پہلے یہ نہیں پتا تھا کہ پیڑ پودے میں بھی جنس ہے مونس اور مذکر یہ حالی میں جب سائنس ترقی کے ہمیں پتا چلا کہ پیڑ پودے میں بھی مذکر اور مونس ہے جنس ہے قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے سور تہاں میں سنہ نمبر بیس آیت نمبر تیرپن میں آیت نمبر 53 میں اللہ سبحانہ وتعالی آسمان سے پانی برساتا ہے اور اس کے ذڑیے پیڑ اور پودے جوڑوں میں پیدا کرتا ہے مونس اور مذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سور راد میں سنہ نمبر تیرہ آیت نمبر تین میں کہ ہر پھل ہم نے بنایا جوڑے میں دو اور دو آپ سوچ سکتے ہیں چودہ سو سال پہلے جو ہم نے حالی میں جانا کہ پیڑ پودے میں بھی جنس ہے مونس اور مذکر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سور اظہاریات میں سنہ نمبر 51 آیت نمبر 49 49 ہم نے ہر چیز جوڑے میں بنائیں تو جاندار ہے یا جاندار نہیں ہے ہر چیز ہم نے جوڑے میں بنائیں مثال کے طور پہ الیکٹرسٹی ہے فنومنو آف الیکٹرسٹی اس میں بھی جوڑے ہیں پوزیٹیو اور نیگٹیو الیکٹرونز اور پروٹرونز قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سور یاسین میں سوران مبر 36 آیت نمبر 36 میں ہر چیز جو زمین سے پیدا ہوتی ہے ہر انسان کو ہم نے جوڑے میں بنایا ہے اور جو چیز انسان جانتے ہیں اور نہیں جانتے ہیں اس کو بھی ہم نے جوڑے میں بنایا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے سب چیز جوڑے میں بنائیں اب ہم ذکر کریں گے علمِ حیوانات کا زوالوجی علمِ حیوانات زوالوجی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سوری انام میں سوران مبر 6 آیت نمبر 30 میں ہر جانور جو زمین پہ چلتا ہے ہر پرندہ جو آسمان میں اڑتا ہے ہم نے انہیں انسان جیسے گروہوں میں رہنا سکھایا ہے وی ایمیڈ دیم ٹو لیو ان کمیونٹیز لیکی ہمیڈی بینگز آنیمیلز اور آنیمیلز اسلیم کرتا ہے کہ جانور اور پرندے بھی انسان جیسے گروہوں میں رہتے ہیں دیلیوین کمیونٹیز اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نہیل میں سورہ نمبر 16 آیت نمبر 68 اور 69 میں 68 اور 69 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے شہد کی مکھی کو سکھایا ہے کہ وہ اپنا چھتہ بنائیں پیڑ میں پہاڑ میں انسان جا رہتے ہیں وہاں اور مہارت کے ساتھ اپنا راستہ ڈھونڈے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے جب کہتا ہے کہ ہم نے سکھایا شہد کی مکھی کو مہارت کے ساتھ اپنا راستہ ڈھونڈے سن 1973 میں 1973 میں ایک مشہور سائنس دام جس کا نام تھا فون فریش اس کو نوبل پرائز ملا ڈسکرائب کرنے کے لئے کہ جب بھی کوئی مد مکھی شہد کی مکھی ایک نیا بھگیچہ ڈھونڈتی ہے اور ایک نیا پھول ڈھونڈتی ہے جس سے نیکٹر کو لیا جا سکتا ہے وہ اپنے دوست سے جا کے کہتی ہے یہ نئے پھول کی قشہ اس نئے پھول تک کس طریقے سے پوچھنا اس کا نقشہ بتاتی ہے اپنے بدن کو ہلانے سے جسے سائنس میں کہتے ہے بی ڈانس شہد کے مکھی کا ناچنا اپنے بدن کو ہلانے کے ذریعے وہ بتاتی ہے کس طریقے سے اس نئے پھول کے طرف پوچھ سکتے اور یہ آج سائنس جانتا ہے اور قرآن میں جو شہد کی مکھی جو کام کرتی ہے جسے انگلیش میں کہتے ورکر بھی اس کا جنس کہا گیا ہے کہ وہ ہے فیمنن وہ معنیس ہے عربی میں کہا گیا فس لکی کلی مطلب معنیس انسان پہلے سمجھتے تھے جو کام کرنے والے شہد کی مکھی ہے مزقر میل ہے اسی لئے شیخ سپیر اپنی کتاب میں لکھتا ہنری دفوت میں کہ سولجر بیز مرد شہد کی مکھی آپس میں بات کرتے ہے اور ریپورٹ کرتے ہے راجہ کے پاس آج سائنس کہتی ہے کہ جو کام کرنے والے شہد سوچ سکتے ہے قرآن مجید چودہ سو سال پہلے اس ورکر بی کا جنس بھی بتاتا ہے کہ فیمنن ہے مونس ہے اللہ تعالی فرماتے سورہ انکبوت میں سورہ نمبر انتیس آیت نمبر اکتالیس میں کہ جو لوگ اللہ کے علاوہ جس کو مددگار بناتے ہے ان کی مثال مکڑی جیسی مکڑی اپنے لیے گھر بناتی ہے اور مکڑی کا گھر کمزور ہے قرآن مجید میں یہ کہنے کے علاوہ جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی کو مددگار بناتے ہے وہ اپنا گھر جیسا جالا جیسا گھر بناتے ہے جو کمزور ہے نازو کے اس کے علاوہ یہ اشارہ کر رہا ہے آج سائنز یہ کہتی ہے کہ مکڑی مکڑے کا قتل کرتی ہے آج سائنز یہ کہتی ہے کہ بتانے کے علاوہ جو جال مکڑی کا کمزور ہے یہ بھی بتاتی ہے کہ فیملی لیشنشپ گھر میں کیسا برتا ہو ہے مکڑی کئی بار مکڑے کا قتل کرتی ہے اور کہا جاتا ہے بلیک ویڈو کالی ودوہ یا کالی بیوہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے چودہ سو سال پہلے اللہ تعالی فرماتے ہے سورہ نمل میں سورہ نمبر ستائیس آیت نمبر سترہ اور اٹھرہ میں سلیمان علیہ السلام کے آگے ان کی فوج تھی جن کی انسانوں کی اور پرندی کی اور جب وہ چوٹی کی وادی کی طرف جا رہے تھے ایک چوٹی کہتی ہے دوسرے چوٹیوں سے کہ آپ اپنے بل میں چلے جاؤ ورنہ سلیمان علیہ السلام انجانے میں ہمیں کچل لیں گے لوگ کہیں یہ کئیسی کتاب ہے یہ قرآن مجید چوٹی آپ میں بات کر رہے ہیں یہ تو پریوں والی کہانی ہے قرآن مجید چوٹی آپ میں بات کر تھی ہے آج سائنس یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی جانور کوئی بھی انسیکٹ جو انسان کے سب سے قریب ہے بیہیویر میں جس طرح سے زندگی بسر کی جاتی وہ ہے چیٹی آج سائنس یہ کہتی ہے کہ جس طریقے سے انسان مننے کے بعد انسانوں کو دفن کرتے ہے اس طریقے سے چیٹی بھی مننے کے بعد دوسرے چیٹی کو دفن کرتی ہے جس طریقے سے صفی 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 کمیونکیشن ان کے بات چیز کرنے کا طریقہ بہت آلہ درجے کا ہے سائنس یہ کہتی ہے کہ چیٹی اکثر سامان کا لین دین کرتی ہے سوخ میں مارکٹ پیس ہے سوخ ہے نا کیا کہتے مارکٹ جہاں ہم لین دین کرتے اس طریقے چیٹی بھی مارکٹ ان کی ہوتی ہے خود کی لین دین کرتی ہے چیز کی آر سائنس یہ کہتی ہے جب چیٹی کوئی دانہ کو جمع کرتی ہے اور اس دانے میں بڑنگ ہوتا ہے تو چیٹی اس دانے کے بڑھ کو کارتی ہے جیسا وہ جانتی ہے کہ بڑنگ کے وجے سے وہ دانہ سڑ جائیں گا اور اگر وہ دانہ بھگ جاتا ہے بارش میں چیٹی اس دانے کو سورج کی روشنی میں لے آتی ہے سکانے کے لیے پھر واپس لے جاتی ہے ہم اکثر دیکھتے چیٹی دانے کو لے جا رہی ہے سکانے کے لیے پھر سے واپس لے جاتی ہے جمع کرنے کے لیے جیسا وہ قرآن مجید چیٹی کے بارے میں ذکر کرتا چودہ سو سال پہلے اب ہم ذکر کریں میڈیسن کے بارے میں ٹپ کے بارے میں اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہے سورہ نہل میں سوران سولہ آیت نمبر اٹھ سٹھ اور انہتر میں ورس سکسٹی اٹھ سکسٹی نائن میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آپ کو پینے کے چیز دیئے جو شہد کے مکھی کے بدن سے نکلتا ہے جس میں انسانوں کے لئے شفا ہے ہم پہلے یہ نہیں جانتے تھے کہ شہد کے مکھی کے بدن سے ملتا ہے شہد وہ تو حال میں جاننے لگے ہم دو سو سال پہلے تین سو سال پہلے اور لکھا ہے اس شہد میں انسانوں کے لئے شفا ہے آج ہم جانتے ہے that honey is rich in fructose and vitamin K fructose and vitamin K rich ہے اور آپ یہ بھی جانتے ہے کہ honey is milld and diseptic property ہے اس لئے world war 2 میں روس جب زخم ہوتا تھا وہ زخم پہ لگاتے تھے شہد اور شہد کے ذریعے زخم اچھا ہوتا تھا without leaving any scar tissue اور کیونکہ شہد میں density ہے گاڑا ہے اس کے وجہ سے bacteria اور fungus اس زخم میں نہیں اکتا تھا اور اگر کوئی آدمی کو allergy ہے کوئی جھاڑ یا پودے اب ہم ذکر کریں گے physiology کے بارے میں قرآن مجید 600 سال نازل ہونے کے بعد ابن نفیس نے ہمیں بتایا blood circulation کے بارے میں کس طریقے سے خون رگوں میں دھوڑتا ہے 400 سال ابن نفیس کے بعد ویلیم ہاروی نے دنیا میں مشہور کیا ہم ہمارے سکول میں ویلیم ہاروی کے بارے میں پڑھتے ہیں ویلیم ہاروی نے ہمیں blood circulation سکھایا ابن نفیس کے بارے میں کوئی نہیں پڑھتا ابن نفیس نے ویلیم ہاروی کے 400 سال پہلے ذکر کیا blood circulation کے بارے اور اس کے 600 سال پہلے قرآن میں اس کا ذکر ہے مقتصر سا میں کہوں کمپلیکس میڈیو آف لیور اور خون کے ذریعے جسم کے کئی بھاگوں میں جاتا ہے کئی آزا میں جاتا ہے اور جاتا ہے چھاتی میں بھی پستان میں بھی جس سے ملتا ہے دود مختصر قرآن مجید میں blood circulation اور production of milk کے بارے میں کہا گیا ہے سور نحل میں سور آیت نمبر 66 اللہ تعالیٰ فرماتے ہے کہ میشور میں بھیڑ بکری گائے بیل ان میں آپ کے لئے نشانی ہیں اور ان کے بدن میں سے آپ کو ملتا ہے پینے کے لئے دودھ جو آتا ہے انٹرسٹائن کے کانسٹیٹوئنٹ اور خون کے دھرمیان سے جو آپ کے لئے اچھی چیز ہے اس کا ذکر سور مؤمنون میں سور آیت نمبر اکیس میں کہ کٹل میں آپ کے لئے ایک نشانی ہے ان کے بدن سے آپ ملتا ہے دودھ اور ان میں بھوست سے فائدہ ہے اس کا گوش آپ کھا سکتے قرآن مجید میں پرڈکشن آف ملک آنڈ سائنس کا بھاگ ہے جو خصوصا جب ماں کے رحم میں بچہ پیدا ہوتا ہے اور کس طریقے سے شروع ہو کے بڑھتا ہے نو مہینے تقریبا ماں کے رحم میں رہتا ہے اس کے سٹڈی کو کہتے انگریزی میں ایمبریولوجی ماں کے رحم میں بچہ پیدا ہوتا ہے آستے بڑھتا ہے اس کے سٹڈی کو انگریزی میں کہتے ایمبریولوجی کئی عربوں نے جتنے بھی قرآن مجید کی آیتیں ہیں جو ایمبریولوجی کے بارے میں ذکر کرتی ہے اور حدیث ہے اس کو ایک خٹا کیا اور قرآن مجید کی آیت کے اوپر عمل کیا سورہ نحل سورہ سولہ آیت نمبر 43 اور سورہ انبیاء سورہ آیت نمبر 7 میں جا اللہ تعالیٰ فرماتے اگر آپ نہیں جانتے تو اس کے پاس جائیے جو ماہر ہے اس سے پوچھے جو ماہر ہے چاہے وہ مسلم یا گیر مسلم ہو اگر آپ نہیں جانتے تو اس سے پوچھے قرآن کے بارے میں جو اس فن کا ماہر ہے تو کئی عربوں نے ساری آیت اور حدیث نے جو امبریولوجی کے بارے ذکر کرتے اور لے گئے تقریب 30 سال پہلے 1980 کے پہلے in 1970 30 40 سال پہلے اور لے گئے پروفیسر کیت مور کے پاس وہ مسلمان نہیں تھا پروفیسر کیت مور اس وقت میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ غلط ہے کیونکہ میں خود بھی نہیں جانتا ہوں اور دو ایسے آیت تھے جو پہلے دو آیت جو نازل کی گئے تھے سورہ اکرہ سور علق سورہ نمبر 96 آیت نمبر ایک اور دو اللہ طرف فرماتے اکرہ بسم رب اللہ خلق خلق پڑھو اس کے نام سے جو خالق ہے جس نے انسانوں کو بنایا علقہ سے خون کے لوتھرے سے جونک سے لیچ لائک سپسنٹ سے پروفزر کیت مور نے کہا میں نہیں جانتا ہوں کہ ایمبریو جب بچہ پہلے سٹیج میں ہوتا ہے مریلے میں ہوتا ہے وہ جونک جیسا لگتا ہے تو پروفزر کیت مور اپنے لیبورٹری میں گئے اور پاورفل مایکروسکوپ کے اندر دیکھا اور ایک جوگ کی تصویر لی اور اسے کمپیر کیا اور وہ حیران ہو گئے یہ اقصانیت پہ اور اس کے بعد جب انہیں اسی سوالات پوچھے گئے ایمبریولوجی کے بارے جو قرآن اور حدیث میں ذکر آتا ہے تو پروفزر کیت مور نے کہا اگر آپ مجھے یہ تیس سال پہلے پوچھتے تو پچاس فیصے سے جادہ میں جواب نہیں دے سکتا تھا کیونکہ ایمبریولوجی is a new branch which is developed in the field of medicine وہ نئی برانچ ہے medicine کی اور پروفزر کیت مور نے کہا کہ یہ کتاب قرآن مجید کوئی انسان لکھی نہیں سکتا اور مجھے کوئی شک نہیں ہے کہ یہ قرآن مجید خدا کے طرف سے ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس خدا کے پیغمبر ہے اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ تاریخ میں سورہ نمبر 86 میں 86 آیت نمبر 5 6 7 میں کہ انسان نہیں سوچتا وہ کس سے بنا وہ ایک سیال قطرہ سے بنا جو گرا اس جگہ سے ریٹ کی ہڈی اور پسلی کے بیچ اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے جب کہا کہ انسان بنا ایک سیال قطرے سے جو گرا ریٹ کی ہڈی اور پسلی کے بیچ آج سائنس سرکھی کرنے کے بعد میں پتا لگتا ہے کہ جنسی آزا ہے جنائٹل آرگن دی ہیومن بیگز میں وہ ایمبریونک ایج میں جب ماں کے رحم میں جب بچہ رہتا ہے وہ وجود میں آتا ہے جس جگہ گردہ ہے جس جگہ کھڈنی ہے اس پیس بیٹوین دی سپائنل کھڈ ڈی 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 جنسی آزا ڈی 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 اس کے بعد وہ ڈی ڈی نیچے اترتے ہے عورت میں پیلویس تک آدمی میں through the ڈی 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 لیکن نیچے آنے کے بعد یہ جنسی آزا جب انسان بڑا بھی ہو جاتا ہے ماں کے پیٹ کے باہر نکلتا ہے پھر بھی نیچے اترنے کے باوجود ان کے خون کا سپلائے اور نرف سپلائے اسی جگہ سے آتا ہے جہاں گردہ موجود ہے ریٹ کی ہڈی اور گیاروی اور باروی پسلی کے پیچھ قرآن میں جب ان اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ حج میں سورہ نمبر بائیس آیت نمبر پانچ اور سورہ مومنون میں سورہ نمبر تیئیس آیت نمبر تیرہ میں کہ ہم نے انسان کو نطفہ سے بنایا ہے نطفہ کے معنی عربی میں ہیں ایک چھوٹا سا سیال قطرہ جس طریقے سے آپ کب کو خالی کرتے اور جو چھوٹا سا قطرہ سیال سورہ سجدہ میں سورہ نمبر بتیس آیت نمبر آٹھ میں ہم نے انسان کو بنایا ہے سلالہ سے سلالہ کے معنی عربی میں ہیں پورے حصے کا سب سے بہترین حصہ سارے بھاگ کے سب سے بہترین بھاگ کو کہتے ہے سلالہ آج سائنس یہ کہتا ہے کہ تیس کروڑ سپرمز ہے آدمی تب جائے کیلٹ کرتا ہے عام طور پہ تقریباً تیس کروڑ سپوم ایجیکلیٹ کرتا ہے اس میں سے صرف ایک ہی کافی ہے ایک کافی ہے بیدے کو فرٹلائز کرنے کے لئے گوجل کرنے کے لئے ایک ہی کافی ہے اس تیس کروڑ میں سے ایک قرآن کہتا ہے سلالہ بیسٹ پارٹ آف دی ہول سارے حصے کیا سب سے بہترین حصہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ انسان میں سورہ نمبر 76 آیت نمبر دو میں ہم نے انسان کو تفاہ دیا ہے سلایت دی ہے سننے کی اور دیکھنے کی قرآن میں لکھا ہے سب سے پہلے آتی ہے انسان میں سلایت سننے کی آج سائنس یہ کہتی ہے کہ 22 دن میں ماں کے پیٹ کھلتی ہے تو قرآن میں لکھا ہے سب سے پہلے آتی ہے سننے کی سلایت اس کے بعد دیکھنے کی قرآن میں اس کا ذکر سورہ سجدہ میں سورہ نمبر 32 آیت نمبر نو میں بھی ہم نے انسان کو دی ہے سلایت سننے کی سوچنے کی اور سمجھنے کی قرآن مجید میں جنیٹس کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں آج سائنس یہ کہتی ہے کہ جو انسان کا جنس ہے وہ آدمی کے سیال سپرم پہ ڈپین کرتا ہے منی پہ ڈپین کرتا ہے اور اگر 23rd pair of کروموزوم 23rd بھی جوڑی کروموزوم کی اگر وہ XX ہے تو ہو جاتی ہے لڑکی اگر X Y ہے تو بن جاتا ہے لڑکا اور منی ذمہ دار ہے یہ جاننے کے لیے کہ لڑکا ہے لڑکی منی کا اگر X حصہ لیتا ہے فرٹلائزیشن میں تو بنتی ہے لڑکی اگر Y حصہ لیتا ہے تو بنتا ہے لڑکا یہ ہم حالی میں جانیں قرآن مجید میں اس کا ذکر چودہ سو سال پہلے سور نجم میں سور نمبر 53 آیت 45 46 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے انسان کو جوڑے میں بنایا ہے جنس میں مذکر اور معنس ایک کترے سے جو آدمی سے آتا عربی میں لکھا تم نہ اس کا ذکر سور قیامہ میں سور نمبر 75 آیت نمبر 37 to 39 اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے انسان کو بنایا ہے نطفت من من ہم نے انسان کو بنایا ہے آدمی کے منی کے نطفے سے اور پھر بنے علاقات سے متگا اور ان کو جن زالی مرد اور عورت قرآن میں لکھا ہے یہ سپرم منی رسپونس ہمارے دیش میں اکثر والدین چاہتے ہیں کہ لڑکا پیدا ہو اگر لڑکی پیدا ہوتی ہے تو سات کہیں گی بوزے کہ تُو نے لڑکی کو پیدا کیوں کی لڑکی کو پیدا کیوں کی لڑکی یا لڑکا ہونا اللہ سمات اللہ کے ہاتھ میں ہے لیکن اگر کسی کو دوش دینا ہے تو سائنس اور قرآن کہتا ہے کہ لڑکی یا لڑکا ہونے کے لئے مرد کا سپرم منی is responsible مرد کا منی ذمہ دار ہے تو اگر ساس کو کسی کو دوش دینا ہے تو اپنے بیٹے کو دینا چاہے بہو کو نہیں کیونکہ سائنس اور قرآن کہتا ہے کہ اس پرم is responsible اللہ تعالیٰ فرماتے ہے سور زمر میں سور نمبر 49 میں آیت نمبر چھے میں کہ ہم نے انسان کو ماں کے رحم میں بنایا مرحلے کے بعد دوسرے مرحلے میں سٹیجز آفٹر سٹیجز ان تین ویلز آف ڈاکنیس تین اندھیرے پردوں میں پروفظ کیتپون نے کہا یہ تین پردے اندھیرے کے معنی ہیں انٹی ایبڈومنل وال یوٹرائن وال ایمیوکاریونک ممبرین انٹی ایبڈومنل وال مطلب ماں کے آگے پیٹ کی دیوار یوٹرائن وال مطلب رحم کی دیوار اور ایمیوکاریونک ممبرین قرآن مجید میں ایمیویولوجی سٹیجز کس طریقے سرے کے تین آیت پیش کروں گا سرے مؤمنون کی سرہ نمبر تئیس آیت نمبر بارہ سے چودہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے انسان کو بنایا ہے کوئنٹسنس آف کلے سے انسان کو بنایا ہے تین کے سلالے سے اور پھر اس کو بنایا نطفہ میں نطفہ کو رکھا قرار مقین پھر نطفے کو بنایا علقہ میں علقہ سے تبدیل کیا مدگہ میں مدگہ سے بنایا ازامہ اور اس ازامہ پر ہم نے دالا لہم اور اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے بعد ایک نئی جاندار چیز بنائی مختصر ہم اس کا ذکر کروں گا اللہ تعالیٰ فرماتے ہم نے انسان کو تین کے سلالہ سے بنایا نطفہ میں نطفہ میں نے کہا مائنوٹ کانڈوڈی آف لیکوڈ سیال کا طرح اور اس کو ایک قرار مقین میں رکھا محفوظ جگہ میں قرار مقین محفوظ جگہ ہم جانتے ہیں سائنس کہتا ہے کہ ماں کے رہم میں جب بچہ ہے وہ پیچھے کے حصے سے ریڈ کی ہڈی سے پروٹیکٹڈ ہے محفوظ ہے پوستریہ مسل سے اور آگے سے انٹری ابڈومنل وال اور ایٹرین وال سے ہم نے پھر بنایا علاقہ میں علاقہ کے تین معنی ہیں ایک ہے جوک دوسرا ہے خون کا لوٹڑا اور تیسرا ہے ٹو کلنگ مطلب چپک کے لٹکنا علاقہ کے تین معنی ایک معنی کا ذکر میں کر چکا ہوں کہ جوک ہے لیچ لیک سبسٹنس وہ دکھنے کے علاوہ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ ماں کے رہم میں بچہ جوک جیسا برتاؤ کرتا ہے ماں کے ذریعے خون چوستا ہے سرو دا پلسنٹا تو دکھنے کے علاوہ جوک جیسا برتاؤ بھی کرتا ہے دوسرے معنی ہیں خون کا لوٹڑا آج سائنس یہ کہتی ہے کہ شروع میں بلڈ سرکیلیشن شروع نہیں ہوتا ہے رگوں میں خون بہنا شروع نہیں ہوتا ہے تو دیکھنے میں اس تیج میں اس مرحلے میں وہ دیکھتا ہے خون کا لوٹڑا تیسرے معنی ہیں کہ چپک کے لٹکنا something which clings آج سائنس یہ کہتی ہے کہ ماں کے رہم میں بچہ چپک کے لٹکتا ہے ماں کے رہم کے دیوال کو تو تینوں معنی الحمدللہ سمہ الحمدلللہ جو قرآن مجید میں علاقہ کی ہے تینوں معنی scientifically آج ثابت ہو چکی ہے اس کے بعد علاقہ سے بن جاتا ہے مدگا مدگا کے معنی چبائی ہوئی چیز a chewed like lump پروفزکیت مون نے ایک پلاسٹر سیلی اپنے دانت کے درمیان چبائے اور جب بھان نکالا تو دیکھا کہ وہ دانت کے نشان تھے it resembles the somites جیسے نوز نکلتے ہیں مدگا کو اللہ تعالیٰ نے بنایا ازامہ میں ازامہ مانے ہڈی اور اس ہڈی پہ دالے لہم لہم مطلب گوش اس کے بعد اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے ایک نئی جاندار چیز بنائی اس کے معنی ہے آج سائنز یہ کہتا ہے کہ اس مرحلے تک جتنے باقی جاندار چیز مثال کے طور پر خرگوش مچھلی انسان اس کا مرحلہ یقصہ ہے اس کے بعد انسان کا مرحلہ stage different ہے الائدہ ہے اور ہمیں دکھتا ہے صرف ہاتھ پیر انسان کے جب یہ ساری آیتوں کا ذکر پروزکیت مور کے سامنے رکھا پروزکیت مور نے کہا اسی سوالہ جب انہیں پوچھے گئے تھے انہیں کہا یہ سب تو مجھے سائنس نے اب بھی ترقی کیا معلوم پڑا اور جو بھی نئی چیز انہیں ملی قرآن کے ذریعے حدیث کے ذریعے انہیں اپنی نئی کتاب میں داخل کیا اور انہوں نے لکھا the third edition of the developing human میں جب medical college میں تھا ہمیں اگر اچھے مارکس ملنا چاہیے تو ہم refer کرتے تھے کتاب پروزکیت مور کی developing human اگر just pass ہونے کا ہے تو ہم refer کرتے تھے اندر بیڈ سنگھ just pass ہونے کا ہے امریولوجی میں اگر ہم اچھے مارکس چاہتے ہم refer کرتے تھے کتاب پروزکیت مور کی developing human جب میں medical college میں تھا اس وقت مجھے کتاب نہیں ملی the third edition انہیں نئی چیز جو ملی قرآن اور حدیث کے ذریعے انہیں اپنی کتاب میں داخل کی جس کے لئے انہیں award ملا تھا best medical book written by single author in that year سب سے بہترین طب کی کتاب جو کسی ایک لیخات نے لگی اور یہ کتاب کا ترجمہ کئی زبانوں میں ہو چکا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ حج میں سورہ حج میں سورہ حج بائیس آیت نمبر پانچ میں کہ ہم نے انسان کو بنایاں علاقہ سے علاقہ سے بنایاں مدگا کچھ آزا بنے ہوئے کچھ نہیں بنے ہوئے some organ formed some not formed جب یہ آیت کا ترجمہ دکھا گیا تھا پروفیسر مارشل جانسن کو تو تھومیس جیفرسن یونیورسٹی فیلیلڈیلفیا USA کے جو دین تھے انہوں نے کہا اگر اس محلے پہ ہم کہیں گے کہ یہ پورا انسان ہے پورے آزا بنے ہوئے ہیں تو غلط ہے کچھ آزا نہیں بنے اگر ہم کہیں گے یہ پورا انسان نہیں ہے تو یہ غلط ہے کچھ آزا بنے ہیں تو قرآن مجید میں جو تفصیل سے ذکر آتا ہے کہ سم آرگن فارم سم نوٹ فارم اس سے بہترین ڈسکرپشن کوئی میڈیکل کتاب میں آپ کو نہیں ملیں گے پارٹلی فارم اور پارٹلی آن فارم سم سل ڈیفرنشیٹڈ سم ڈیفرنشیٹڈ وقت کی قلت ہونے کے وجہ سے صرف اور دو سائنٹیفک حقائق کو پیش کروں گا میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ قیامہ میں سورہ نمبر پچھتر سورہ نمبر سیونٹی فائیو آیت نمبر تین اور چار میں انکار کرنے والے جب کہیں گے اللہ سبحانہ وتعالی آخرت کے دن میں ہماری ہڈیوں کو کیسے جوڑے گا ہم جانتے ہیں منی کے بعد دفن ہو جاتے ہڈیاں مٹی میں مل جاتی ہے ڈسنڈگیٹ ہوتی ہے تو اللہ تعالی آخرت میں ہماری ہڈیوں کو کیسے اکھٹا کرے گا کیسے ہمیں پہچانے گا اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ان سے کہو کہ اللہ سبحانہ وتعالی صرف ہڈیوں کو اکھٹا نہیں کر سکتا لیکن آپ کی انگلیوں کے پور پور کو پھر سے بنا سکتا ہے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتے ہیں کہ ہڈیوں کو صرف اکھٹا نہیں کر سکتا لیکن آپ کی انگلیوں کے پور پور کو پھر سے اکھٹا کر سکتا ہے سن اٹھاسو اسی میں فرانسیز گولڈ نے ایجاد کیا پنگر پرنٹنگ میتھرڈ اور کہا کہ کروڑوں لوگوں کے درمیان دو لوگ میں جکسہ فنگر پرنٹس نہیں ہیں اور آج ہم فنگر پرنٹنگ میتھرڈ استعمال کرتے ہیں مجرم کو پکڑنے کے لئے انٹرپول کرتی ہے پولیس کرتی ہے سی آئی ڈی ایف بی آئے سی آئے جاننے کے لئے مجرم کو انہیں جو اٹھاسو اسی میں ہم نے جانا ایک سو تیس سال پہلے چودہ سو سال پہلے قرآن میں لکھیا ہڈیوں کو تو چھوڑو ہم آپ کے انگلیوں کے پور پور کوئی خٹا کر سکتے ہیں میں تقریر کے آخری میں پروسر تکڑتاکوشوان کی مثال پیش کرنا چاہتا ہوں ہم طبیب پہلے یہ سمجھتے تھے کہ درد کا احساس کرنے کے لئے دماغ کافی ہے برین is sufficient for realizing the pain ابھی سائنس ترقی کرنے کے بعد میں پتا لگتا ہے کہ چمڑیوں میں pain receptors ہیں درد کا احساس کرنے کے عالی ہے receptors ہیں جو بہت ضروری ہے درد کا احساس کرنے کے لئے جس کے بنا انسان درد کا احساس نہیں کر سکتا ہے اسی لئے جب کوئی انسان جل جاتا ہے جب کوئی انسان زخمی ہو جاتا ہے جلنے کے وجہ سے اور ڈاکٹر کے پاس جاتا ہے ڈاکٹر ایک سوئی لیتا ہے اور اس جلوے حصے کو چوبوتا ہے اگر مریض کو درد ہوتا ہے ڈاکٹر خوش ہے pain receptors are intact pain receptors محفوظ ہے اگر مریض کو درد نہیں ہوتا ہے ڈاکٹر کو افسوس ہوتا ہے pain receptors ختم ہو چکے ہیں مر چکے ہیں آج ہمیں پتا چلا کہ pain receptors بھی ضروری ہے درد کا احساس کرنے کے لئے قرآن مجید میں کہا گیا ہے سورہ نساء میں سورہ نمبر چار آیت نمبر چھپن میں آیت نمبر ففٹی سکس میں جو لوگ ہماری نشانیوں کا انکار کرتے ہیں ان لوگوں کو ہم آخرت میں آگ میں ڈالیں گے اور جتنے بار ان کی چمڑیاں جلیں گی اتنے بار ہم ان کو نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے اللہ تعالیٰ کیا کہنا چاہتا ہے کہ جو لوگ ہماری نشانیوں کو جھٹلاتے ہیں انکار کرتے ہیں ہم ان کو آخرت میں آگ میں ڈالیں گے اور جتنے بار ان کی چمڑیاں جلیں گی اتنے بار ہم ان کو نئی چمڑی دیں گے تاکہ وہ درد کا احساس کر سکے اللہ تعالیٰ یہ کہنا چاہتا ہے کہ چمڑیوں میں پین ڈیسیپٹرز ہے اگر پین ڈیسیپٹرز مر گئے تو درد کیسا ہوئے گا تو درد کا احساس دلانے کے لئے نئی چمڑی دیں گے جلیں گے نئی چمڑی دیں گے پروفیسے تکڑا تکشان وہ ڈین ہے ایک میڈیکل کالیج کے انیورسٹری تھائیلینڈ میں اور انہوں نے کئی سال بتائے پین ڈیسیپٹرز پر تحقیق کرنے میں جب ان کو یہ ترجمہ دیا قرآن مجید کے آیت کا انہوں نے کہا یہ ممکن ہی نہیں ہے یہ کتاب چودہ سو سال پہلے پین ڈیسیپٹرز کے بارے میں ذکر کر رہی ہم نے تو آج ہی نہیں جانا وہ ماننے سے انکار کیے پھر اس کے بعد جب تحقیق کی دوسرے سائنٹسٹ سائنٹس داں سے چیک کیا کہ ترجمہ صحیح تھا اتنے متاثر ہوئے کہ آٹھوی کانفرنس ریاد میں سائنٹیفک سائنٹس آف قرآن میں اس کانفرنس کے بیچی پروفیسے تکر تکشان نے شہادت دی اور کہا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہ کوئی معبود اللہ کے علاوہ اور اس کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین جزاکاللہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب ہم ان سے معلوماتی تقریر سمات کر رہے تھے سائنٹس کی ترقیات کو دیکھ کر لوگوں نے محسوس کیا کہ اب تو مذہب کا جنازہ نکل جائے گا وہ بے نام و نشان ہو جائے گا لیکن ہم نے سنا اور ہمیں معلوم ہوا کہ سائنس نے مذہب کو مزید طاقت پہنچائی غالب نے اس پر ایک شیر کہا تھا کہ تھی خبر گرم کے اڑنگے پرزے تھی خبر گرم کے غالب کے اڑنگے پرزے دیکھنے ہم بھی گئے تھے پہ تماشا نہ ہوا لوگ سوچتے تھے کہ مذہب کا جنازہ نکل جائے گا سائنس آنے کے بعد لیکن کوئی تماشا نہیں ہوا بلکہ سائنس نے مذہب کو مزید طاقت پہنچائی اور مزید طاعت کیے اب ہم اس اجلاس کے دوسرے سیشن کی شروعات کرتے ہیں یہ سوال و جواب کا سیشن ہے جس میں آپ مقرر سے سوال کر سکتے ہیں اور مقرر انشاءاللہ آپ کے سوالات کے جوابات دیں گے اس سوال و جواب کے سیشن کو دلچسپ اور کامیاب بنانے کے لیے کچھ قواعد وہ اصول کا خیال لکھنا ہم میں سے ہر ایک کے لیے ضروری ہے سوالات کرنے والوں کے لیے تین مائک کا انتظام کیا گیا ہے ایک مائک میرے بائیں جانب یعنی اسٹیج کے بائیں طرف اور ایک مائک سینٹر میں بیچ کی طرف اور ایک مائک خواتین کے شعبے میں رکھا گیا ہے ہر سوال کرنے والے یا سوال کرنے والی کے لیے ضروری ہے کہ سب سے پہلے اپنا نام اور پیشہ یعنی پروفیشن بتائیں سوال کرنے میں غیر مسلم بھائیوں کو ترجیح دی جائے گی ان کو پہلے موقع دیا جائے گا اور انہیں اسلام کے متعلق سوال کرنے کی پوری پوری آزادی حاصل ہوگی سوال کرنے میں اختصار سے کام لیں چھوٹا سوال کریں کوشش یہ کریں کہ سوال سے پہلے کوئی باتچیت نہ ہو کوئی لمبی گفتگو نہ ہو بلکہ نام اور پروفیشن بتا کر پیشہ بتا کر فوراں سوال شروع کر دیں ہمارے مسلم بھائیوں سے گزارش ہے کہ ان کے سوالات ٹاپک اور عنوان سے متعلق ہوں آج کی تقریر کا عنوان ہے ٹاپک ہے قرآن اور جدید سائنس اختلافی اور فقی سوالات کرنے کی بلکل اجازت نہیں دی جائے گی ایک وقت میں ایک ہی سوال کی اجازت ہوگی دوسرے سوال کے لئے پھر کطار میں کھڑا ہونا پڑے گا اگر سوال غیر ضروری ہوا تو اسے رد کرنے کا مجھے پورا اختیار حاصل ہوگا مجھے امید ہے کہ آپ حضرات ان اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے سوال و جواب کے اس دلچسپ سیشن کو کامیاب بنانے میں ہماری ہر طرح سے مدد کریں گے مائیک نمبر ایک میں اگر کوئی غیر مسلم بھائی ہو میں والنٹیر حضرات سے گزارش کروں گا کہ وہ ان کو موقع دیں دلپ کلنٹری ہیم ایک بزنسمن میرے کافی مسلم فرنڈز تھے وہ اکثر کہتے تھے مجھے کہ اسلام میں پیسہ لے کے دھندہ کرنا گلت ہے مجھے اکثر اکثر وچار آتا تھا کہ یہ کئیسے ڈیولپمنٹ ہوگا لیکن آج کا پریزنٹ سینیریو پورے دنیا کا دیکھتے ہوئے ایک ماننا پڑ رہا ہے کہ جس نے اپنا گھر گیروی رکھے کرز لیا اور پروفیٹ جس میں ملتا ہے وہ شیر بجار میں لگایا ان کا گھر بھی تباہ ہو گیا یہ جو سائنس آج آپ نے بتایا کہ اسلام میں سائنس ہے جیسے سائنس کے اوپر بھی کام کرتا ہے تو یہ جو بات انہوں نے آج کے چودہ سو سال پہلے اگر کہی ہوگی کہ بیاج لینا گلت ہے حرام ہے اس کے پیچھے اس کی کیا فیلوسفی تھی کہ میں جاننا چاہوں گا بھائی صاحب نے بہت اچھا سوال پوچھا کہ اسلام میں ان کے بہت سے دوست مسلمان دوست کہتے ہیں کہ بیاج لینا حرام ہے وہ یہ نہیں جانتے تھے کیوں حرام لینا ابھی پتا چلا کہ جو دنیا کی حالات ایکنومک میل ڈاؤن میں وہ جاننا چاہتے ہیں کیوں یہ حرام ہے اور قرآن مجید میں کم سے کم آٹھ جگہ لکھا ہے بیاج کے بارے میں تو بیاج لفظ عربی میں ربا سورہ نسا میں سورہ امران میں اور کہا گیا ہے سورہ بقرہ میں سورہ نمبر دو آیت نمبر ٹو سیونٹیٹ اور ٹو سیونٹی نائن میں کہ آپ بیاج سے دور ہو اور جو کوئی بیاج سے دور نہیں ہوگا اللہ اور اللہ کے رسول ان پر اعلان جنگ کریں گے بیاج اتنی بری بات ہے گناہ کبیرہ ہے اور گناہ کبیرہ میں امام الدہبی نے اسے گیاروے نمبر پر رکھا ستر گناہ کبیرہ میں گیاروے نمبر پر رکھا بیاج سب پوچھے کیوں برا ہے کیونکہ بیاج سے امیر آدمی اور امیر ہوتا ہے گریب آدمی اور گریب بنتا ہے امیر آدمی اور امیر ہوتا ہے گریب آدمی اور گریب بنتا ہے عام طور پر آپ جب لون دینے جائیں گے تو گریب آدمی کو لون کا ملتا ہے اور امیر آدمی بتائیں گا میں پاس یہ ہے میں پاس وہ ہے تو اس کو لون ملتا ہے تو امیر اور امیر بنتا ہے گریب اور گریب بنتا ہے اس لئے قرآن میں سورہ الحشر میں سورہ عمر 69 آیت نمبر 7 میں حضرت فرماتے کہ زکاہ دو تاکہ دولت انسانوں کے بیج گھمیں صرف امیروں میں نہیں رہے اور بیاج سے کیا ہوتا ہے ان اسلامی فلسفی ہم کہتے ہیں پروفیٹ اینڈ لاؤس شیرنگ منافع اور نقصان کو ہم باتیں گے منافع اور نقصان باتنے سے پوری ایکنومی ترقی کرتے ہیں اور بیاج سے آپ بینک میں بیاج لیتے ہیں منافع ہے نقصان 8 فیصد 10 تکا 12 فیصد آپ کو دینا ہے دینا نقصان یا منافع لیکن آپ دیج سے شیرنگ of the responsibility اگر نقصان ہوا تو نقصان شیر کریں گے پروفیٹ ہوا پروفیٹ شیر کریں گے بیاج میں کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر بینک میں میں ایک نمبی تخریش دے چکا ہوں اس پر ابھی وقت نہیں ہے صرف یہ بولوں گا بیاج میں کیا ہوتا ہے مثال کے طور پر بینک اے کے پاس سو روپیہ ہے وہ بینک بی کو دس روپیہ رکھے نبی روپیہ دیتی ہے بینک بی کو بینک بھی اس میں سے نو روپیہ رکھتا ہے باقی کا نبی فیصد دیتا ہے بینک سی کو بینک سی دس فیصد تک تھی نبی فیصد دیتی دیتی دیتا ہے ای کو تو لوگ کہتے ہیں مارکٹ میں ہزار روپیہ ہے ہے کتنے سو روپیہ تو آج آج کی تحقیق کہتے ہیں مارکٹ میں فلوٹ ہو رہا ہے سکس ٹریلین ڈالرز ہے تو کچھ نہیں بہت کم فلوٹ ہو رہا ہے سکس ٹریلین ڈالرز ایک جن بیٹھتا ہے سب لوگ بیٹھنے شروع ہوتے لیمان بردرز کون سوچ سکتا تھا کہ لیمان بردر نمبر ون بیٹھی آئے گا اس کے بعد سٹی گروپ ایک بیٹا سب بیٹھتے گئے پوری دنیا میں ایک کے بعد ایک تو کیونکہ it doesn't improve the society اسلامی بی کے اندر جانچ پڑھتا ہوتی کس کو لون دینا کس کو نہیں دینا profit and loss sharing ہے سن 1980 میں بینک فنڈ کرتی تھی گیملنگ ڈینڈز کو شراب کو شراب کھانے کو آمن ہو گیا اس کے بارے مگر تقریب میری سنیں گے interest fee economy promulgate by the Quran رباح کس طریقے سے حرام ہے اس کے پر تقریب میں دیتی ہے اگر وہ سنیں گے اس میں اور ڈیٹیل میں میں تذکرہ کر رہا ہوں کیوں انٹریسٹ حرام ہے لیکن ان شوٹ واپس سے آج جپین امریکہ ascending emissaries اسلامیک بینک کے بارے میں جاننے کے لیے ہماری گورنمنٹ کے پاس ہم گئے تو میں فائننس میسٹر چدمبرم جو فائننس میسٹر سے ان سے ذکر کیا تھا کہ اب اسلامیک بینکنگ کیوں نہیں شروع انشاءاللہ کریں گے جب میں یہ ملاقات دی جدہ میں لیکن ربی پرمیشن نہیں دے رہیے کیونکہ انہیں تحقیق نہیں کی انگلینڈ دے چکی ہے کئی ممالک دے چکے انڈیا بھی اگر اسلامیک بینک کو جس میں profit and loss sharing ہیں اگر اس کی اجازت دی تو انشاءاللہ انشاءاللہ انڈین اکانومی بھی بڑھیں گی انشاءاللہ hope the answer is the question مائک نمبر ایک میں کوئی غیر مسلم بھائی ہیں تو ان کو موقع دیئے کرشن گوپال سنگھ پترکار میں بدوان سری نائک صاحب سے یہ جاننا چاہوں گا کہ آج کے آتنگ بات پر اسلام کا کہنا چاہ رہی ہے بھائی صاحب نے سوال کیا ہے کہ آج کے آتنگ بات اسلام کا کیا نظریہ ہے اور میں نے ایک تقریر کی ہے انگریزی میں بھی is terrorism a muslim monopoly اور پونا میں بھی اردو مہندی میں کیا آتنگ بات مسلمان کی وراثت ہے کہ اکثر لوگ سمجھتے ہیں آتنگ بات مطلب مسلمان ہونا ضروری ہے اور ایک قاوت تھی کہ ہر مسلمان آتنگ بات نہیں لیکن ہر آتنگ بات مسلمان تو اس جملے کے وجہ سے میں تقریر کی تھی وقت کی قلت ہے ابھی لیکن آپ نے کہا کہ آتنگ بات پر اسلام کا کیا نظریہ ہے قرآن مجید میں صاف الفاظ میں لکھا ہے سور مائدہ میں سورہ نمبر پانچ آیت نمبر بتیس میں اگر کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے صرف قتل کے بدلے قتل اور اگر وہ اس زمین پہ فساد پھیلا رہا ہے ان دو وجہ کے علاوہ کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے گویا کہ ایسا ہے کہ ساری انسانیت کا قتل کرتا ہے کوئی بھی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے معصوم چاہے وہ مسلمانوں یا گیر مسلمانوں اگر کوئی انسان دوسرے انسان کا قتل کرتا ہے چاہے مسلمانوں یا گیر مسلمانوں اگر معصوم انسان کا قتل کرتا ہے تو قرآن کے آیتے گویا کہ وہ ساری انسانیت کا قتل کر رہا ہے اور اگر وہ ایک معصوم انسان کی جان بچاتا ہے چاہے مسلمان یا گئے مسلمانوں گویا کہ وہ ساری انسانیت کی جان بچا رہا ہے تو مقتصر سا یہ جواب ہے اگر کوئی معصوم لوگ کا قتل کر رہا ہے اسلام میں حرام ہے مثال کے طور پر 9-11 تین ہزار سے زیادہ لوگ کا قتل اور ٹوین ٹاور کے اٹاک میں جو لنڈن بومنگ ہوئے پچاس سے زیادہ لوگ مرے جو بومبئی کے اندر ٹینٹ بوم بلاس ہوا ایک سو اسی سے زیادہ لوگ مرے معصوم انسان کا قتل کرنا حرام ہے یہ سارے جتنے اٹاک سے کس نے کیا میں جانتا نہیں ہوں میڈیا کہتی ہو سکتا ہے مسلمان میرے پاس کوئی ثبوت نہیں ہے جس نے بھی کیا اس نے غلط کیا چاہے وہ مسلمان نے کیا گئر مسلمان نے کیا لیکن اب تک یہ سارے اٹاک کا کوئی ثبوت نہیں ہے کوئی بھی گورنمنٹ کے پاس نہ یو ایس اے کے پاس نہ یوکے کے پاس نہ انڈا کے پاس پرائم سسپیک کہتے ہیں لیکن جس نے بھی یہ قتل کیا چاہے مسلم ہیں گئر مسلم ہیں وہ حرام ہیں لیکن ساتھ ساتھ مجھے یہ بھی کہنا ہے کہ ہزاروں لوگ جب افغانستان میں ان کا قتل ہوا بوم کے ذریعے پلین کے ذریعے بوم بڑھائے گئے وہ بوم جا کے نیچے اور بوم بنتے ہیں عراق میں لاکھوں لوگ کا قتل ہوا افغانستان میں عراق میں یہ بڑے دہشت گردے اور ہزاروں لوگ کا قتل کیا جو غجات میں ہوا جب ہم کہتے ہیں کہ نائن لیون کو آپ غلط کہو جو بومبنگ بومبے میں ہوئے وہ غلط ہے اس کے ساتھ یہ بھی کہو کہ افغانستان میں لاکھوں لوگ کا قتل ہوا وہ بھی غلط ہے عراق میں جو لاکھوں لوگ کا قتل ہوا وہ بھی غلط ہے جو ماسوم لوگ کا قتل ہو رہا ہے پلسٹائن میں وہ بھی غلط ہے ہمیں دبل سٹینڈرڈ نہیں کرنا چاہیے پلسٹائن میں ہو رہا ہے ماسوم لوگ کا قتل ہو رہا ہے بچے لوگ کا قتل کیا جا رہا ہے تو جو بھی ماسوم انسان کا قتل کر رہا ہے چاہے وہ مسلمان یا غیر مسلمانوں وہ دوشی ہے اور حرام ہے اسلامیس کی سخت مخالفت کرتا ہے جی بھائی صاحب مائک نمبر دو سے سوال نمسپر صاحب میں گانتی بھائی گاندی چیرون ساسپیرہ پارلوم سانٹھا میرا سوال صرف ایک ہے جہاد کا اچھل میں کیا ہے اور جہاد کے نام پہ جمہو کشمیر میں جو آج خون خرابہ ہونا بھائی صاحب نے ایک بہت اہم سوال پوچھا آج کی تاریخ میں سب سے بدنام لفظ اسلام میں ہے وہ لفظ جہاد اور جہاد کے بارے میں سب سے زیادہ غلط فہمی ہے صرف گہل مسلمانوں کو نے مسلمانوں کو بھی اقصر لوگ سمجھتے ہیں کہ جہاد کے معنی کوئی بھی مسلمان اگر جھگڑا کر رہا ہے لڑائی کر رہا ہے چاہے ذاتی فائدی کے لئے ہو چاہے اپنے نام کے لئے ہو چاہے زمین کے لئے ہو چاہے پیسہ کے لئے ہو وہ ہے جہاد جہاد کے معنی یہ نہیں کہ کوئی بھی مسلمان کوئی بھی وجہ سے لڑائی کر رہا ہے چاہے مال کے لئے ہو چاہے نام کے لئے ہو چاہے جگہ کے لئے ہو جہاد کی معنی وہ عربی لفظ آتا ہے جہدہ سے معنی جد و جہد to strive to struggle اسلام کے پسمندر میں جہاد کے معنی ہے اپنے نفس سے جد و جہد کرنا evil inclination کے against جو اپنا نفس برے چیزیں چاہتا ہے اپنے نفس کے خلاف جد و جہد کرنے کو کہتے ہیں جہاد اگر آپ معاشرے کو صداننے کے لئے جد و جہد کر رہے اسے کہتے ہیں جہاد اگر آپ self defense میں لڑ رہے ہیں اسے کہتے ہیں جہاد اگر آپ operation کے خلاف جھگڑا کر رہے اسے کہتے ہیں جہاد جہاد کے معنی ہے جد و جہد کرنا اور اکثر میڈیا میں کہا جاتا ہے جہاد کے معنی holy war صرف گہر مسلمان نے کئی مسلمان میں inverted commas میں اپنے آپ کو scholar سمجھتے ہیں جہاد کا ترجمہ کرتے ہیں holy war بالکل غلط ہے holy war عربی میں حرب و مقدسہ اور آپ قرآن مجید اٹھا ہو کئی بھی قرآن مجید میں حرب و مقدسہ نہیں لکھا ہے کوئی بھی حدیث میں نہیں لکھا ہے جہاد کے معنی holy war نہیں ہے پاک جنگ نہیں ہے یہ لفظ holy war سب سے پہلے استعمال کیا گیا تھا christian crusaders کے لئے جب christian crusaders christianity کے نام پہ ہزاروں لوگ کا قتل کیے اسے کہتے تھے holy war آج وہ استعمال ہو رہا ہے مسلمان کے لئے جہاد doesn't mean holy war آپ نے کہا کہ کشمیر میں جو ہو رہا ہے ماننا لڑنا جگڑنا کیا جہاد ہے اگر وہ جد و جہد کر رہے ہیں قرآن و حدیث کے مطابق اپنے نفس کے خلاف جو غلط چیز ہے اس کے خلاف معاشرے کو صداننے کے لئے تو وہ صحیح جہاد ہے اور جہاد دو قسم کے ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے جہاد فی سبیل اللہ اللہ کے راہ میں جہاد جو قرآن و حدیث کے مطابق ہے دوسرا جہاد ہے جہاد فی سبیل اللہ شیطان تو شیطان کے راہ میں جہاد کرنا جد و جہد کر رہے ہیں معاشرے کو بگاڑنے کے لئے اسے کہتے ہیں جہاد فی سبیل اللہ شیطان ہر مسلمان کو کرنا چاہیے جہاد فی سبیل اللہ جد و جہد قرآن اور صحیح حدیث کے مطابق کشمیر میں کیا ہو رہا ہے مہینے کوئی انٹرویو لیانے ان کا جو میں پریس میں سنتا ہوں میں اس کی تحقیق نہیں کیا ہوں سوران میں لکھا ہے سورے حجورات میں سوران نمبر انچاس آیت نمبر چھے میں جب بھی کوئی معلومات آپ تک پوچھتی ہے اس کی تحقیق کرو تیسرے کو پوچھانے کے پہلے میں تحقیق نہیں کیا ہوں اس لئے کہنے سکتا ہوں کونسا جہاد ہے لیکن یہ جو لڑنے جھگڑنے کی بات ہو رہی ہے جو لوگ اکثر مسلمان کو دوشی ٹہراتے ہیں میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ نے ماں بھارت پڑی ماں بھارت میں لڑنے جھگڑنے کے منترہ قرآن سے کئی گناہ زیادہ ہے ماں بھارت میں لڑنے کے شلوک منترہ قرآن مجی سے کئی زیادہ ہے بھگوت گیتہ بھگوت گیتہ ایک ماں بھارت کا حصہ ہے اٹھرہ جز ایٹین چپٹرز انوشاسن پرف کے جس میں شری کرشن ارجن کو ایڈوائز دیتے ہیں سمجھاتے ہیں جب ہم پڑھتے ہیں بھگوت گیتہ چپٹر نمبر ون منترہ نمبر فورٹی تھری اسے فورٹی سکس تک کے ارجن کہتا ہے اپنے جو ہتیار ہے زمین پہ رکھ کے ارجن کہتا ہے کہ میں اس میدان جنگ میں نہتہ مڑنے کو پسند کروں گا بنیزبت اپنے رشتہ داروں سے لڑوں اور جھگڑا کروں چند شلوک باد بھگوت گیتہ چپٹر نمبر دو ورس نمبر دو اور تین شری کرشن کہتے ارجن ہاو کین یو بی سو امپورٹن ہندی میں ترجمہ کروں گا آپ نپنسک کیسے بن گئے شتریہ کا دھرم ہے لڑنا اور آپ اگر لڑیں گے تو آپ جائیں گے سورگ میں بھاگیاوانے وہ شتریہ بھگوت گیتہ چپٹر نمبر دو ورس نمبر اکتیس بھاگیاوانے وہ شتریہ جس کو لڑنے کا موقع ملتا ہے تو کیا بھگوت گیتہ گلت ہے اس پسمنظر میں ہم جانتے ہیں کہ یہاں شری کرشن کہہ رہے ارجن سے حق کے لئے لڑو میں اگر یہ کہوں گا کہ بھگوت گیتہ کہتا ہے شری کرشن کہتے ہیں کہ اپنے رشتہ داروں کا قتل کرو یہ شیطانی حرکت ہے پسمنظر کے خلاف ہے اگر میں ایسا کہوں گا کہ شری کرشن کہہ رہے ارجن سے رشتہ داروں کا قتل کرو تو یہ شیطانی حرکت ہے میں طالب علم ہوں اسلام اور دگر مذہب کا میں بھگوت گیتہ پڑ چکا ہوں اس کا پسمنظر یہ ہے شری کرشن کہہ رہے کہ حق کے لئے سچائی کے لئے لڑو چاہے وہ آپ کے رشتہ داروں تو صحیح اسی کا ذکر قرآن میں ہے جتنے آیت عرون شوری جو کوٹ کرتے ہیں وہ پسمنظر میں وہ حق کی لڑائی ہے جس طریقے سے بھگوت گیتہ ماں بھارت میں کئی زیادہ قرآن سے زیادہ لڑنے کی آیت ہے تو اسی لئے جب پسمنظر دیکھتے پتا چلتا ہے اس کتاب میں کیا لکھا گیا ہے تو اس پسمنظر میں میں بھگوت گیتہ کے ساتھ ہوں جب وہ کہتے لڑنے کے لئے کہ حق کے لئے رشتہ دار سے بھی لڑو وہی آیت قرآن میں سورہ نسا میں سورہ نمبر چار آیت نمبر ایک سو پیتیس میں یا ایو لذین آمنو سورہ نسا سورہ نمبر چار آیت نمبر ایک سو پیتیس میں یا ایو لذین آمنو اے ایمان والو اللہ کے لئے حق کی گوائی دو حق کے لئے بی وٹنسٹو اللہ سبحانہ وتعالی چاہے وہ اپنے آپ کے خلاف ہو چاہے اپنے والدین کے خلاف ہو امیر یا گریب مطلب اگر گوائی دینے کے حق کے لئے چاہے خود کا بھی نقصان ہو پھر بھی حق کی گوائی دو تو یہ تھا ان شوٹ ابوڈ جیہاڈ کوب دانسٹو کوشٹن خواتین میں کوئی نون مسلم ہوں تو سوال کر سکتی ہیں جو پانچ ٹائم کی نماز بولی گئی ہے وہ الگ الگ وقت پہ انسانی جہن اور جسم پر کیا کیا ایفیکٹ ڈالتی ہے یا کیا کیا اثر کرتی ہے اور یہ نماز کا طریقہ اس کو بھی آپ تھوڑا سا ایکسپلین کریے جو سائنٹیفیکلی بائی گرانڈ ہو ایک سوال آپ نے چار پانچ سوال ہر سوال کے اوپے ایک تقریر دے سکتا ہوں ماشاءاللہ بہن نے سوال کیا کہ نماز پانچ وقت ہے کیوں ہیں اس کے کیا اثرات ہے کیا فائدے ہے کس طریقے سے بننا چاہئے ہر سوال پہ ایک تقریر کر سکتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز مسلمانوں پہ فرض کیا ہے تاکہ جس طریقے سے ڈاکٹر کہتے ہیں کہ انسان کو اچھل فہد رکھنے کے لیے کم از کم تین بار کھانا چاہیے اسی طریقے سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمارے خالق ہے اللہ نے کہا ہے کہ کم از کم پانچ بار نماز پڑو اتنی برائیاں ہیں اتنی غلط چیز ہیں اور میں تقریر کیا ہوں سلاہ پروگرامنگ پر سلاہ کس طریقے سے انسان کو صحیح راستے پر رکھتی ہے تو صحیح راستے پر رکھنے کے لیے ہائی چانسز ہیں ہائی پوسیبلٹیز ہیں امکانات ہیں کہ ہم اتنی برائی دیکھتے ہیں we can get ڈی پروگرام تو ری پروگرام کرنے کے لیے کم از کم پانچ وقت ضروری ہے انسان کو نماز پڑنے کے لیے اس کے کیا فائدے ہیں کئی سکڑوں فائدے ہیں وقت کے قلد ہونے کے وجہ سے چند چند فائدے بیان کروں گا we can give a lecture only on the scientific benefits آج سائنس کہتی ہے کہ جب ہم سلا پڑھتے ہیں سب سے بہترین جو سلا کا پوسچر ہے وہ ہے سجود سجدہ اسی لیے قرآن مجید میں 92 ٹائمز سجدہ کا ذکر ہے سب سے بہترین اور آج سائنس یہ کہتی ہے the high possibilities of chill beans مو کی بیماری آ سکتی ہے جب ہم سجدہ کرتے ہیں there's extra flow of blood supply into the face اور خون دوڑتا ہے مو کی طرف less chances of having chill beans chill beans ہونے کے امکانات کم ہیں اگر کوئی انسان کوئی بیماری ہے sinusitis کی جب ہم سجدہ کرتے ہیں the sinuses flow out itamoidal sinus frontal sinus maxillary sinus یہ سب ڈرین ہوتا ہے اور جب ہم سجدہ کرتے ہیں there's less chances of bronchiectuses because the bronchial tree gets drained out اس کے بعد آج سائنس یہ کہتی ہے عام طور پر جب ہم سانس لیتے ہیں صرف two-third دو تیا ہی سا two-third air exhale out ہوتی ہے ہم بھار پھیکتے ہیں اور two-third air نہیں لیتے ہیں one-third air is called as residual air جب ہم سجدہ کرتے ہیں abdominal viscera جو پیٹ کے جو آزا ہے وہ diaphragm کو پیس کرتے ہیں diaphragm پیس کرتا ہے lower lobes of lung پھیکڑے کو یہ باقی one-third air بھی exhale آؤٹ ہوتی ہے اور نیو fresh air اندر آتی ہے less chances of disease of the lungs the abdominal viscera there is increased blood supply there is less chances of piles میں اس کے اوپر تقریح کر سکتا ہوں جب ہم رکو کرتے ہیں سجدہ کرتے ہیں اوپر نیچے بیٹھتے ہیں there is less chances of having disease of the spinal cord جب ہم اوپر نیچے جاتے ہیں the blood supply carve is known as the external heart carve جو ہے ہمارے پیر کا نیچے کا حصہ جب ہم اوپر آتے ہیں تو blood supply to the lower part of the body is given ایسے کئی scientific benefits ہیں اور جاننے کے لئے آپ میری تقریر سنیے صلاح the programming to a righteous سکر ہم مسلمان یہ scientific benefit کے لئے نہیں پڑھتے اللہ اور اللہ کے رسول نے کہا نماز پڑھو ہم پڑھتے ہیں یہ scientific benefit side dishes ہے side dishes ہے جو گہر مسلمان کو شاید متاثر کرے ہماری پیریانی main coast میل ہے اللہ کو راضی کرنے کے لئے اللہ کا شکریہ دار کرنے کے لئے اللہ سہیدائت پانے کے لئے Mike number one جی بھائی ساب brother my name is Tanish Gil I am a business man and I should say that it's a privilege and honor to stand in front of you and talk to you brother I am a Christian believer now with my limited understanding what I understand is there are major similarities between both of the religion but at the very same time there are some differences like in Islam Jesus Christ is not given the same kind of importance what we give like he has been treated as normal prophet this is my limited understanding what I wanted to understand the major difference is we believe in we give more importance to Jesus Christ after God we believe in God Father Son and the Holy Spirit now we believe in Jesus we give him more importance than other prophet and we give importance to Holy Spirit now in Jesus Christ we all know that Jesus Christ was born miraculously and if I have to take what I have heard from you in your TV series like his entry and exit was miraculous he did so many miracles when he was there and he will be back in the judgment day so why in Islam he has not been given the same importance and Holy Spirit is not given importance بھائی صاحب کا سوال ہے کہ Islam اور Isayat میں کئی اختیانیت ہے ایک اختلاف بھی ہے ایک اختلاف یہ ہے کہ ہم Isayah علیہ السلام کو اور ترجیح دیتے مسلمان سے زیادہ اور ہم مانتے خدا خدا کا بیٹا ہے اور خدا بھی ہے بانتے ایٹنیٹی میں لیکن مسلمان اسے عام پیغمبر مانتے ہے اور قرآن میں جب کہا گیا ہے کہ موجزہ کے ذریعے پیدا ہوئے مردو میں جان دالی تو انہیں عام پیغمبر کیوں بانتے ہیں سوال کا جواب دینے کے پہلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اسلام ایک واحد گیر عیسائی مذہب ہے جس کے ماننے والوں سکتا ہر مسلمان کے لئے فرض ہے کہ وہ عیسی علیہ السلام میں مانے ہم یہ مانتے ہے کہ وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے اوے ایک عظیم پیغمبر تھے عام پیغمبر نے حدیث میں ذکر آتا ہے کہ پانچ عظیم پیغمبر ہے ان میں تھے ایک عیسی علیہ السلام عام پیغمبر نے عیسی علیہ السلام اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے بھیجے ایک عظیم پیغمبر تھے اور ہم مانتے کہ عیسی علیہ السلام مسیح تھے ہم یہ مانتے کہ وہ چمتکار کے ذریعے موجزہ کے ذریعے بینہ باپ کے پیدا ہوئے ہم یہ مانتے کہ عیسی علیہ السلام نے مردوں میں جان دالی اللہ کی مدد سے ہم یہ مانتے کہ عیسی علیہ السلام نے اندوں کو روشنی دی اور جو لوگ کو کوڑ تھا انہیں صحیح کیا اللہ کی مدد سے مسلم اور عیسی ایک ساتھ جا رہے مائے صاحب نے صحیح کہا ایک ساتھ جا رہے ہے تو اقتلاف کیوں سب سے اہم اقتلاف یہ ہے کہ کئی عیسی یہ سمجھتے ہے کہ عیسی علیہ السلام خدا ہے یا خدا کا بیٹا ہے جو ہم مسلمان اسے ہرگز نہیں مانتے جب کہتے خدا کو خدا کا بیٹا کو ہولی سپریٹ کو لیکن یہ مانتے کہ عیسی علیہ السلام خدا ہے یہ ایک اہم اقتلاف ہے چھوٹ اقتلاف سب سے اہم اقتلاف ہے کہ عیسی علیہ السلام خدا کا بیٹا ہے جب آپ بائبل پڑھیں ہیں میں طالب علم ذکر مذہب کا میں بائبل پڑھ چکا ہوں بائبل میں ایک بھی ورس نہیں ہے جس میں صاف طور پر بنا کوئی شک بنا کوئی شبہ لکھا ہوا ہے جہاں عیسی علیہ السلام خود خود کہتے ہے کہ میں خدا ہوں بنا کوئی شک کے بنا کوئی شبہ کے اور کہتے ہے کہ میری عبادت کرو میں کرشن بننے کو تیار ہوں آج میں باقی مسلمانوں کے طرف سے بات نہیں کر رہا ہوں وہ اسلام اور دگر مذہب کے طالب علم نہیں ہیں میں اپنے آپ کو اپنے سر کو قربان کرنے کو تیار ہوں اگر آپ کوئی بی بائبل میں سے ایک ورس دکھائیں مجھے بنا شک کے بنا شبا کے جہاں اسلام خود کہتے کہ میں خدا ہوں یا میری عبادت کرو میں عیسائی بننے کو تیار ہوں جب اب بائبل کا متعلق کرتے میں پتا چلتا ہے کہ عیسائی علیہ السلام خود کہہ رہے ہے گسپل آف جون میں چیپٹر نمبر چودہ ورس نمبر اٹھائیس میں عیسائی علیہ السلام خود کہتے ہے میرے والد میرے خدا میری سے زیادہ عظیم ہے گسپل آف جون چیپٹر نمبر دس ورس نمبر انتیس خدا سب سے زیادہ عظیم ہے گسپل گسپل آف لیوک چیپٹ نمبر گیارہ ورس نمبر بیس گسپل آف جون گسپل چیپٹ نمبر پانچ ورس نمبر تیس میں کیونکہ میں اپنے آپ سے کچھ نہیں کہتا ہوں جو خدا چاہتے وہی کرتا ہوں اگر کوئی بھی انسان یہ کہتا ہے کہ جو خدا چاہتے میں کرتا ہوں اسے عربی میں کہتے ہیں مسلم عیسیٰ علیہ السلام مسلم تھے انہوں نے کہیں بھی نے کہا کہ وہ عیسائی تھے اب پورے بائیبل میں word christianity bible میں ہی ہی نہیں پورے بائیبل کے آپ چھان کرو word christianity is not there in the bible ایک word a christian in the book of acts وہ لقب دیا گیا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں کو christian لقب اب آگے پڑھتے لکھا ہے gospel of john میں چیپٹ نمبر چودہ میں ورس نمبر چوبیس میں the words that you hear are not mine but my father who has sent me جو آپ الفاظ سن رہے عیسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں وہ میرے نہیں ہیں وہ خدا کے ہے gospel of john چیپٹ نمبر سترہ ورس نمبر تین میں this is life eternal so that you may know there is one god and jesus christ whom thou has sent you may know this is life eternal اور اب یہی جان لو خدا ایک ہے اور عیسیٰ علیہ السلام کو خدا نے بھیجا اور صاف الفاظ میں لکھا ہے book of acts میں chapter number 2 verse number 22 میں ye men of israel listen to this jesus of nazareth a man approved of god amongst you by wonders and miracles which god did by him and you were witness to it اے یزرائلو سنو jesus of nazareth jesus و نسارات کے تھے a man approved of god ایک انسان ہے جس کو خدا نے چنا آپ کے بیچ amongst you by wonders and miracles اور اس کے ذریعے چمتکار دکھائے موجزہ دکھائے wonders and miracles which god did by him اور خدا نے ان کے ذریعے کیے تو یہ صاف بائبل کہہ رہا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام ایک انسان تھے عام نہیں تھے لیکن بیگمبر تھے لیکن خدا نہیں تھے اور جتنے بھی چمتکار موجزہ کیے وہ خدا نے ان کے ذریعے کیے اب یہ سمجھ سکتے کہ یہ عیسیٰی لوگ کی غلط فہمی ہیں کہ ان کے فادر ان کے پریشٹ ان کو کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام خدا ہے بائبل میں ایک بھی ورس نہیں ہے جہاں کہا گیا ہے بنا کوئی شق بنا کوئی شباق عیسیٰ علیہ السلام خود کہتے ہیں کہ میں خدا ہوں جب عیسیٰ علیہ السلام نہیں کہتے تو آپ کیوں کہنا چاہتے اسی لئے ہم مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کی اور عزت کرتے ہیں اگر آپ عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا نہیں مانتے تو میرے حساب سے آپ عیسیٰ علیہ السلام کی عزت نہیں کرتے تو یہ کہنا کہ عیسائی عیسیٰ علیہ السلام کی عزت اور کرتے بلکل غلط ہے ہم مسلمان عیسیٰ علیہ السلام کی عزت اور کرتے ہیں اگر آپ تیکی کریں گے عیسیٰ علیہ السلام کی ختنا ہو چکی ہے کیا کرشن لو ختنا کرتے مسلمان ختنا کرتے عیسیٰ علیہ السلام آپ دیکھیں گے بائبل میں لکھا ہوا ہے کیا آپ کو ہر ایک چیز بائبل کی فالو کرنا چاہیے لکھا ہے بائبل میں in the book of levity case chapter number 11 verse number 7 to date ہم سور کا گوش نہیں کھاتے آپ لوگ کھاتے ہجاب کرنا ہی لکھا ہے ہم ہجاب کرتے آپ نہیں کرتے تو اسی لئے عیسائی کا مطلب یہ اگر ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا ماننا تو ہم مسلمان عیسائی سے زیادہ عیسائی ہے اگر عیسائی کا ماننا یہ کہہ عیسیٰ علیہ السلام کو خدا ماننا تو ہم عیسائی نہیں ہیں لیکن عیسائی کے معنی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کا کہنا ماننا تو ہم مسلمان عیسائی سے زیادہ عیسائی ہے اور میں آپ کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ بھی اور اچھے عیسائی بنو اور اسلام کو قبول کرو اور عیسیٰ علیہ السلام کی اور عزت کرو حب دانسل سے پوشتی ہیں ایک سوال کی گنجائش ہے میں سکھ بھائی سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنا سوال مختصر طور پر شورٹ میں کریں میرا یہ سوال یہ ہے کہ ہمارے سکھ درم اور ہندو درم میں جانور کا گوش کھانا سخت منا ہے گرونالک صاحب نے ایک تم سخت منائی دی ہے لیکن میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کے قرآن میں بھی اس طرح کہا گیا ہے کہ آپ جانور کا گوش کھا سکتے ہیں بھائی صاحب وقت ختم ہونے کے وجہ سے ہمیں لحاظ رکھنا چاہے جو یہ رول ہے دیش کا قرآن مجید میں کئی آیتیں سورہ نحل سورہ نمبر سولہ میں سورہ ماردہ سورہ نمبر پانچ آیت نمبر ایک میں جہاں لکھا گیا ہے کہ وہ جانور جو حلال ہے جو چو پائیے ہیں مثال کے طور پر بھیڑ بکری گائے اس کا گوش کھا سکتے جو ممانیت ہے وہ سور کا گوش اس کے علاوہ جو بھی ہر بیورس انیمل ہے جو گھانس پوس کھاتے ہیں وہ جانور کو اگر برابر سے زبا کے آگیا ہے اس کو آپ کھا سکتے اور معلومات کے لئے آپ میرا ڈیبیٹ دیکھئے اس نون ویچ فوڈ پرمیٹڈ اور پروہیبریٹ فور دی ہومن بین ایک ضروری اعلان آپ نے الحمدللہ صبر کا دامن تھامے رکھا اور ساتھ دیا اس پروگرام کو کامیاب بنانے میں اب آخری وقت ہے ابھی جانے کا سب لوگوں کے نکلنے کا ایک زیٹ ایک ہی ہے اس لئے انتہائی اتمنان کے ساتھ مسلمان وہ ہے جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرا مسلمان بچا رہے اس لئے اتمنان کے ساتھ آہستقی کے ساتھ تشریف موسیقی 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 موسیقی